بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي و نسلم على رسوله الكریم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبده و رسوله اما بعد آج ہماری قزشتہ ترتیب کے اعتبار سے یہ تفسیر مختصر تفسیر القرآن یا دور قرآن کی جو ہماری کلاس ہے آج اس کی 24 نمبر کلاس ہے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم صورت الانعام کی آیت نمبر 74 سے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ گزشتہ اسباق میں ہم اس بات پہ جان چکے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتیں دو طرح کی ہیں ایک وہ صورتیں ہیں جو مکی کہلاتی ہیں اور ایک وہ صورتیں ہیں جو مدنی ہیں صورتیں مکی وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ہجرت کے بعد خواب و مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئیں ہوں خواب و مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوں ہجرت کے بعد نازل ہونے والی مدنی صورتیں کہلاتی ہیں مکہی اور مدنی صورتوں کے مزاج میں ان کے انداز میں فرق یہ ہے کہ مکہی صورتوں میں بلاغت زیادہ ہوتی ہے اور مکہی صورتوں میں توحید اور شرق کی نفی پہ بات زیادہ ہوتی ہے جبکہ جو صورتیں مدنی ہیں ان کے اندر الفاظ سادے اور عام فاہم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر یعنی احکامات اور مسائل زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ جو صورت جس پہ ہم چاہ رہے ہیں یہ صورت ایک مکہی صورت ہے اور اس صورت کے اندر بھی مکہی صورتوں کی طرح ہی توحید شرق کی نفی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت انداز سے بہت ساری انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے وہ سمجھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے ہر قسم کے جواب دیئے ہیں کہ جو مشرق ہیں یہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے جو وہ کہتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ غلط ہے تمام اللہ تعالیٰ نے ان کی چیزیں اس طرح کر کے فرمائی ہیں اور ابھی ہم جس آیت سے شروع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مقالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِمُ لِأَبِئِهِ آزَرَا یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر بتایا گیا ہے ایک بات یاد رکھ لیں کہ تاریخ کے اندر موررخین نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے دو نام ذکر کی ہیں ایک ہے تاریخ تے علفتہ اور رے اور خے تاریخ اور ایک ہے آذر ہو سکتا ہے کہ دوسرا نام دوسرا نام آذر کا لقب ہو تاریخ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اب دونوں نام اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آذر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ چاچا تھے اور والد جو ہے وہ مسلمان تھے اور یہ جو بتوں کو بیچنے والے ہیں یا بتوں کی پوجہ کرنے والے ہیں یہ ان کے چاچا تھے اور اللہ تعالی نے چاچا کو بھی والد کی طرح ہی ہوتا ہے تو اس لئے اس کے اوپر لفظ ابی ہی بولا ہے یاد رکھ لیں کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے اس قول کے پیچھے لیکن قرآن مجید کی جو سراحت ہے واضح ہے اس سراحت سے اب کے لفظ کو چاچے کے معنی میں لینے کے لئے کوئی نہ کوئی قرینہ کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے کیونکہ الفاظ اپنے اوریجنل معانی میں ہوتے ہیں جب تک کہ کوئی فکس مقرر دلیل نہ مل جائے تو یہاں پہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ اس آذر سے مراد اس کا چاچہ ہے لہٰذا غالب رائی یہی ہے کہ یہاں ان سے والد وہی ان کے حقیقی والد ہی مراد ہے تو اللہ تعالی نے کہا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ آذَرَ یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح توحید کے دلائل دیتے ہوئے اپنے والد آذر سے کہا تھا اَتَتَّخِذُ اَسْنَامًا آلِحَ تم بتوں کو اپنا محبود بناتے ہو یہ جو اصنامن ہے ان کو الہ بناتے ہو اِنِّ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالِ مُبِين میں تو دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی ایک واضح گمرائی میں کہ بتوں کے پیچھے بتوں سے اصنام سے حاشتیں پوری کروانا یہ تو بڑی گمرائی ہے اس کی پیچھے کیوں لگے ہوں ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقالمہ ابراہیم علیہ السلام کے اور والد کا کچھ تفصیل کے ساتھ صورت مریم میں بھی آئے گا کہ جس طرح کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کن کن الفاظ میں کیسے کیسے کر کے مخاطب کرتے رہے یہاں پہ اللہ تعالی نے صرف یہ بتایا کہ اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ آزَرَا اَتَتَّقِذُ اَسْنَابًا آلِهَ کہ آپ کیسے ان بتوں کو معبود بنا رہے ہیں آپ اور آپ کی قوم اس طریقے کے اگر چر رہے ہیں تو یہ تو واضح گمرائی ہے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاہِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالی نے اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی جو ملکوت ہیں جو مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ملکوت یہ ملکوت کیا ہے یہ اصل میں مبالغہ کا سیغہ ہے جیسے رغبت ان سے رغبوت آجاتا ہے یا رہبت ان سے رہابوت آجاتا ہے اس سے مراد اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جنت یا جہنم کے حالات دکھائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اللہ تعالی نے جنت یا دوزخ یا اس کے بارے میں تفصیلات کر کے بتائیں تو اللہ تعالی نے اسی طرح کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمان اور زمین کے ملکوت یا پھر اس سے مراد اللہ تعالی کا کوئی ایسا علم ہے جو اللہ تعالی نے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی جو ہے وہ علم اطا فرمایا تھا دکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو تو فرمایا اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی مخلوقات جو ہے وہ دکھائیں تو خلاصہ اس کا مخلوقات میں آتا ہے وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبًا جب رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا قَالَ هَذَا رَبِّ فرمایا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو فرمایا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا غائب ہونے والا کبھی خدا یا الہ یا معبود نہیں ہو سکتا یہاں پہ کچھ روایت ایسی موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو نمرود بادشاہ تھا اس کو کسی کاہنوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری مملکت اور تیری بادشاہت کو جو ہے وہ خراب کرے گا جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا تو ایسے ہی نمرود کو بھی کچھ کاہنوں نے اور کچھ نجومیوں نے ایسا بتا رکھا تھا تو وہ بھی بچوں کو قدل کرتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ایک غار میں اور ان کو چھپا کے رکھا گیا یعنی بڑے ہونے تک ایک غار کے اندر ہی چھپا کے رکھا گیا اور غار کے اندر ہی انہوں نے بڑے ہوئے غار سے جب باہر نکلے تو پھر ان چیزوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ ستارہ بھی میرا رب نہیں ہے یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہے یہ سورج بھی میرا رب نہیں ہے تو جب بڑے ہو کر یعنی ہوئے سمجھداری کی عمر کو تو اس وقت جہ غار سے نکلے لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں ان کے پیچھے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ واقعہ تر ابراہیم علیہ السلام بچپن میں غار کے اندر رہے اور اس واقعہ سے پہلے تک وہ غار میں تھے اس کی ہمارے پاس کوئی پختہ دلیل موجود نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ فلمہ جنہ علیہ اللہ علیہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ ایک انداز اپنایا ہو کہ اس وقت کے لوگ جو ہے بتوں کے علاوہ چاند کو ستاروں کو سورج کو پوچھتے تھے تاکہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ چیزیں رب نہیں بن سکتی ہیں تو فرمایا فلمہ جنہ علیہ اللہ علیہ رعا جب ستارہ نکلے ستارہ نکلا تو انہوں نے کہا دیکھا اس کو تو قال فرمایا یہ میرا رب ہے فلمہ افلا جب وہ غائب ہوا تو قال غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں فلمہ رعا القمر بازغا جب انہوں نے چاند کو نکلے ہوئے دیکھا بازغا چاند کو دیکھا واضح نکلا ہوا تو چمکتا ہوا دیکھا قال یہ ہے میرا رب یہ ہے میرا رب فلمہ افلا جب وہ غائب ہو گیا چاند بھی قَالَ لَعِلَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ اگر میرے رب مجھے میرا راستہ نہ دکھا ہے تو میں تو الظَّالِينَ اور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا یعنی جو رب غائب ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد اور وہ گویا کہ وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے وہ اگر مجھے راستہ روشنی کر کے نہ دکھا ہے تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا تو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے لَأَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِينَ فَلَمَّا رَأَشْشَمْسَ بَازِغَتًا فَلَمَّا رَأَشْشَمْسَ بَازِغَتًا جب سورج کو دیکھا کہ سورج بہت بڑے طریقے سے آفتاب ہو کے چمک رہا ہے قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر یہ ہے میرا رب یہ ہے سب سے بڑا یہ ہے سب سے بڑا فَلَمَّا عَفَلَتْ جب سورج بھی غائب ہو گیا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِي أُمِّمَّا تُشْرِكُونَ اے میری قوم کے لوگو میں ان تمام معبودانِ باطلہ سے بری ہوں بری ہوں میں جو ہوں ان کے ان کو معبود نہیں بنا سکتا ہوں میں ان سب سے بری ہوں جن کو تو معبود بنا کے بیٹھے ہو یہ قطر معبود بننے کے لائق نہیں ہے اِنِّي بَرِي أُمِّمَّا تُشْرِكُونَ میں ان سب سے بری ہوں اور آگے والی آیات میں بتایا کہ میرا رب صرف وہ ہے میرا رب صرف وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے میرا رب صرف وہ ہے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَةِ وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِكِينَ میں اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں صرف اس ذات کے لئے کہ جس نے اس کائنات کو زمین آسمان کو سب کو پیدا کیا ہے میں اسی کی طرف یکسو ہوتا ہوں تنہا ہوتا ہوں وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِكِينَ اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقالمہ ہے جو انہوں نے قوم کو سمجھانے کیلئے کیا کہ لوگ جن کو بڑا سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے ستارہ ہے وہ بھی غائب ہو گیا چاند آیا نکلا تو چاند بھی جو ہے وہ غائب ہو گیا سورج نکلا تو فرمایا فَلَمَّا رَعَشْمْسَ بَعْزِغَتًا قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرَ فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَا قُمْ إِنِّي بَرِئُمِ مَا تُشْرِكُونَ اے میری قوم کے لوگوں میں بری ہوں اسے جن کو تم رب کے ساتھ شریک بناتے ہو یہاں پہ ان آیات میں ذرا ایک طالب علم کے لئے کچھ چیزیں غور کرنی چاہیے کہ قَوْقَبًا ایک مذکر یا مونس میں مذکر ہے اور اس کے لئے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ لَيْلُ رَعَا قَوْقَبًا قَالَ هَذَا رَبِّ آگے ہَذَا بھی مذکر کے لئے بولا گیا فَرَمَّرَ الْقَمْرَ بَازِغًا جب چاند کو نکلتے ہوئے چمکتے ہوئے دیکھا تو بازیغًا چمکنے والا اب یہ جو بازیغًا چمکنے والا مذکر کا سیغہ استعمال ہوا ہے کہ عربی کے اندر چاند مذکر ہے چاند مذکر ہے فَلَمَّا رَعَ الشَّمْسَ بَازِغَتًا جب سورج کو دیکھا تو سورج مونس ہے اچھا عربی زبان میں سورج مونس ہے اور یعنی جو قمر ہے وہ مذکر ہے وہ متنبی شاعر ہے نا عربی کا بہت بڑا شاعر وزرتا ہے تو وہ کہتا ہے وَمَدْتَ عَنِيسُ لِعِسْمِ شَمْسِ عَيْبٌ وَلَتَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْحِلَالِ سورج کے لئے مونس ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے جس طرح کہ حلال اور چاند کے لئے مذکر ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے تو یہ چیزیں یہ چیزیں جو ہے نا مذکر یا مونس کی وجہ سے کسی کو فضیلت ہو جانا کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے اور اس کی وجہ سے صرف مرد ہونے کی وجہ سے اس کو مقام حاصل ہے تو ایسا نہیں ہے دیکھا جاتا ہے انسان کے اعمال کیا ہیں کس طرح ہیں تو وہ شاعر کہتا ہے وَمَتَّعْنِيثُ لِعِسْمِ شَمْسِ عَيْبٌ سورج کے لئے مونس کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے وَلَتَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْحِلَالِ اور ناہِ مذکر کا چاند کے لئے ہونا کوئی فخر کی بات ہے اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا رَشَمْسَ بَازِغَتًا صفت مونس لے کے آگے لیکن آگے اللہ نے فرمایا قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا اَكْبَر یہاں پہ اشارہ کرنے میں هَذِهِ رَبِّ یَهَذِهِ اَكْبْرَا نہیں بولا یعنی جب اشارہ کیا ہے تو مذکر کے ساتھ کیا ہے سورج کی صفت مونس کے ساتھ آئی ہے اور سورج کی طرف اشارہ جو ہے وہ مذکر کے ساتھ آیا ہے اچھا جب آگے ضمیر آئی تو فَلَمَّا أَفَلَت فَلَمَّا أَفَلَا نہیں بولا جیسے چاند کے لئے بولا تھا فَلَمَّا أَفَلَا تو اش شمس کو بازغتن میں مونس بنایا هَذَا رَبِّ هَذَا اَكْبَر میں مذکر بنایا فَلَمَّا أَفَلَت میں پھر مونس بنا دیا یہ قرآن مجید کی ایسی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ان الفاظ میں قرآن مجید کے یعنی ان چیزوں میں قرآن مجید کے اندر ایسا اعجاز موجود ہے کہ شاید باقی کسی انسان اپنی کلام میں ایسا جو ہے وہ نہ بنا سکے تو اللہ تعالیٰ نے لفظ شمس میں جب اس کی صفت مونس لائے گئی ہے یہاں پہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں عربی زبان میں جو مونس ہے جو تعانیس ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک مونس معنوی ہوتا ہے اور ایک مونس حقیقی ہوتا ہے جس کے مقابل میں کوئی مذکر جاندار موجود ہوتا ہے تو اس کو مونس حقیقی بولا جاتا ہے اور جو مونس معنوی ہوتا ہے اس کے لئے آگے صفت تذکیر یا تعانیس دونوں لائی جا سکتی ہیں تو الشمس مذکر حقیقی نہیں ہے مذکر معنوی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے لئے لفظ حاظہ ربی اور حاظہ اکبر میں اشارہ مذکر کے ساتھ کیا گیا ہے یعنی اس کے اندر یہ اس کے مونس معنوی ہونے کی دوسرا یہ ہے کہ جس وقت بولینا یہاں سورج کی اصلیت مراد ہے یہاں پہ سورج کی اصلیت مراد ہے کہ سورج کو جب دیکھا اور جب کہا ہذا ربی ہذا اکبر وہاں سورج کو سورج نہیں مراد بلکہ مراد لیا ہے تو عربی میں ایسا ممکن ہوتا ہے کہ بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن مفہوم اور معنی میں کوئی اور چیز ذہن میں رکھ لی ہوتی تو سورج بول کے طلوع ہونے والا ایک بڑی چیز مراد لی گئی بہت بڑی چیز تو اس طالح کا لفظ مذکر آتا ہے تو اس بنیاد پہ بول دیا گیا ہذا ربی ہذا اکبر ہذا ربی ہذا اکبر فلمہ افلت اب اس کی طرف زمین لٹانی ہے اور اس کا چھوٹا پن ظاہر کرنا ہے چھوٹا پن ظاہر کرنا ہے تو پھر بول دیا فلمہ افلت یعنی جب اس کا بڑا پن ظاہر کرنا تھا تو کہا ہذا ربی ہذا اکبر اور جب اس کا چھوٹا پن ظاہر کرنا تھا غروب ہونا تو پھر مونس کے سیغہ آ گیا فلمہ افلت تو کلام کے اندر تنوع پیدا کرنا اور کلام کے اندر اس طرح کر کے تذکیر اور تانیس لاکے کلام کے اندر بڑی معنویت پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمال ہے لیکن بزاتے خود ایک الگ سے بات سمجھا دوں کہ جیسے میں نے وہ ایک پہلے شعر بھی پڑھ دیا ہے کہ مذکر یا مونس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مذکر ہونے کی مرد ہونے کی وجہ سے میں بڑا گر گیا ہوں اگر ہم غور کریں نا قرآن مجید کی الفاظ پہ تو عربی زبان کے اندر جو راحت اور سکون کی الفاظ ہیں وہ ہمیشہ مونس میں آتے ہیں اور جو غصے کے پڑے ہونے کے غصب کے اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو مذکر میں آتے ہیں لفظ جنت جنہ عربی میں مونس ہے اور لفظ جحیم جحیم لفظاً یہ مذکر ہے لفظ صحت 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 ہوتی ہے یہ مونس ہے مقابل میں مرض مذکر ہے لفظ حیات زندگی مونس ہے اور موت مذکر ہے المودہ الرحمہ الشفقہ یہ سب مونس ہیں اور حسد حقد غضب یہ سب مذکر ہیں لفظ اجازہ یا راحت یا متعت مونس ہے جبکہ عامل تعب دوام سارے سارے مذکر موجود ہیں تو دنیا کے اندر ایک ویسے میں بتا رہا ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس کائنات میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں واقتن ایک راحت ہے ایک سکون ہے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے تو عربی زبان میں ایسے الفاظ اگر غور کیے جائیں تو سورج کو جیسے بوتا اللہ گیا کہ وَمَتْ تَعْنِسُ لِعِسْمِ شَمْسِ عِيبٌ سورج کے لئے مونس ہونا عربی زبان میں یہ کوئی بائیب نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں سورج نکلا عربی زبان میں سورج نکلی سورج نکلی اگر کوئی اردو میں بول دیا تو برا لگتا ہے لیکن عربی زبان میں یہ مونس ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا آیت پہ کہ آیت کا انداز یہ ہے فَلَمَّا رَأَشْشَمْسَ بَازِغَتًا جب سورج نکلنے کا ذکر آیا تو اس کی صفت مونس آگئی ہاں قَالَ حَذَا رَبِّ حَذَا اَكْبَر یہاں پہ اس کی معنویت مراد ہے تو تھوڑا سا اس کو بڑا کرنا مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمیر مذکر کی لے کے آگئے حَذَا رَبِّ حَذَا اَكْبَر فَلَمَّا عَفَلَتْ جب سورج غروب ہو گیا تو اب اس کے اندر کوئی وقت نہیں رہی تو فرمایا قَالَ یَا قُوْمِ انِّ اور تب اس کو مونس کا سیغہ لے دیا عَفَلَتْ قَالَ یَا قُوْمِ انِّي بَرِئُمِ مَا تُشْرِكُنْ اے میری قوم کے لوگو میں بری ہوں اس سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اِنِّي وَجَّةُ وَجِعَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے چہرے کو اپنا رخ اسی طرف کرتا ہوں اس اللہ اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے جس نے فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا اس طرح ہوتا ہوں کہ یک سو ہو کے یک طرف ہو کے خالص اس کا ہو کے کسی اور کا ساتھ مکس کر کے نہیں خالص اس کا ہو کے وَمَا أَنَا مِنَا مِنَا مُشْرِقِينَ اور میں مُشْرِقِينَ میں سے نہیں ہوں وَحَاجْ جَهُ قَوْمُهُ اس ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ اس معاملے میں بڑی بحث اور حجت کی جھگڑا کیا بحث مباسہ کیا قَالَ اَتُحَاجُنِ فِي اللَّهِ کہا تم مجھے اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا بحث کرتے ہو وَقَدْ حَدَانِ اور اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اسی نے مجھے ہدایت دی ہے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِقُونَ بِهِ اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں کوئی نہیں ڈرتا ہوں کہ وہ میرا کوئی نقصان کر دیں گے جیسے آج کل جو ہوتے ہیں نا مشرق یا باطلوں کہتے ہیں ہمارے پیر کو یا ہمارے فلانے کو تم نے کیسا کر دیا نا وہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا وہ تجھے زندہ جلا دے گا وہ تیرے ساتھ یہ کر دے گا وہ تیرے ساتھ وہ کر دے گا فرمائے میں نہیں ڈرتا ہوں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِقُونَ بِهِ إِلَّا أَيَّشَا عَرَبِّي میرے رب نے چاہا تو مجھے کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا وَسِعَ رَبِّي تم شریک ٹھہرا رہے ہو ان سے میں کیسے ڈروں وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ جبکہ تم نہیں ڈر رہے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہے ہو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَلِيكُمْ سُلْطَانَا جس پر اللہ نے تمہارے پر کوئی دلیل نہیں نازل کی کوئی تمہیں کوئی دلیل حجت نہیں دی ہے کہ یہ تمہارے معبود ہیں یہ میرے شریک ہیں اللہ نے کوئی حجت نہیں دی ہے اور ان کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر ٹھہرا رہے ہو تو میں تم سے کیوں کیوں ڈروں فَأَيُّ الْفَرِقِينِ اَحَقُ بِالْأَمْنِ اِنْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ لوگو کونسا گروہ کونسا گروہ زیادہ امن والا ہے اَحَقُ بِالْأَمْنِ کون ہے زیادہ گروہ امن والا اگر تم سمجھتے ہو یا جانتے ہو یعنی تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو تم نہیں ڈر رہے ہو اور میں کیوں ڈروں تو امن کے لائق کون ہے وہ وہ ہے جو اللہ کی پوجہ کر رہا ہے اِنْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لے آئے جو لوگ ایمان لے آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اور اپنے ایمان کو کسی بھی طرح کے ظلم کے ساتھ نہ مکس کیا اپنے ایمان کو کسی طرح بھی بظلم ایک نکرہ لائیا گیا جس کا معنی یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہ کیا کسی طرح کا اور ظلم جو ہوتا ہے چھوٹا سے چھوٹا جو انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے جو انسان کوئی چھوٹا سا گناہ کر یعنی ظاہراً معنی یہ بنتا ہے ظاہراً یہ معنی بنتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا بھی گناہ اگر کسی نے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنہوں نے تھوڑا آسا بھی کوئی گناہ نہ کیا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِالظُلْبٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ یہ ہوں گے وہ لوگ حقیقی جن کے لیے امن ہوگا وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے تو یہ آیت کا بظاہر معنی یہ ہی بنتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہوگے پریشان ہوگے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِظُلْمٍ ایک ظلم کو نکرا کہہ کے تھوڑا برابر بھی کوئی گناہ نہ کیا ہو تو فرمایا صحابہ نے اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا ہوگا چھوٹے مٹے گناہ تو ہوتی رہتے ہیں اس کا مطلب ہمارے لیے امن نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا لوگوں اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ ظلم ہے جو اللہ تعالی نے آگے چل کے صورت لقمان میں بیان فرمایا ہے اور یہ کہا ہے اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شِرَق ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا ظلم شِرَق ہے تو مراد اس میں شِرَق ہے جس نے تھوڑا سا بھی شِرَق نہ کیا ہو تو امن ان کے لیے ہوگا جو لوگ ایمان لے آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمٍ اور اپنے ایمان کو شِرَق کے ساتھ نہیں ملایا ہے تھوڑا سے شِرَق کے ساتھ بھی نہیں ملایا ہے وَلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا انہیں کے لیے امن ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے یہ سب کچھ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا یہ ہے وہ ہماری حجت یہ ہے ہماری دلائل جو ہم نے دیئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اچھا یہاں پہ ایک بات پہ غور کیجئے میں اکثر اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ایک اس انداز میں نازل کی گئی ہے کہ یہ کتاب یہ کتاب ایک بیان ہے جیسے کوئی واحض تقریر کرتا ہے اس انداز سے ہے اور اس کتاب میں اللہ تعالی بعض دفعہ کچھ چیز بیان کرتے اس میں سے کچھ چیز نکر رہی ہوتی ہے تو اس پہ نوٹ اللہ تعالی دے دیتے اوہ لوگو یہ بات یوں ہے اب پیشے بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ قوم نے کہا شرک اور وہ قوم کو شرک سے روک رہے ہیں قوم نے کہا یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا ہوں تمہارے معبود باطلوں سے اور کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتی ہو تو میں تم سے کیسے ڈروں تو اللہ تعالی نے ایک نصیحت اس ایک آیت میں کر دی اللہ تعالی نے آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولائک اللہم الامن وہم محتدون تو اللہ تعالی نے نصیحت جو تذکیر ہے اس کو درمیان میں کر دیا یعنی پیچھے بات چل رہی تھی ان کے ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے مشرق لوگوں کے درمیان میں اور وہ ڈر اور امن کی بات چلی تو اللہ تعالی نے ایک نوٹ دے دیا ایمان والے ہیں جو انہوں نے شرق نہ کیا تو امن انہی کو ملتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور ہدایت پہ وہ ہی لوگ ہوتے ہیں اب آگے چونکہ بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو دوبارہ اسی طرف اللہ تعالی نے بات کو اللہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر یہ ان کی حجت تھی جو ہم نے انہیں عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہماری حجت تلیل یہ ہمارا بیان یہ تھا ان کے پاس جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا نرفع درجات من نشاہ ہم جس کے چاہے درجات بلند کرتے ہیں انہ ربک حکیم علیم بے اشک تیرا رب جو ہے وہ حکیم اور علیم ہے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ مقامات دے کے اللہ تعالی نے ان کے درجات بلند کیے تھے اللہ تعالی نے ان کو بلند مرتبے دیے تھے اور اللہ تعالی جو چاہے علیم ہے حکیم ہے اپنے معاملات میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگے ان کی نسل میں آگے ہم نے ان کی اولاد میں نیک انبیاء بھی ان کی اولاد میں آئے فرمایا ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمائے یعقوب عطا فرمائے کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت کے راستے پہ چلایا تھا اور نوح علیہ السلام سے پہلے بھی جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت راستے پہ چلایا تھا ان کو بھی نبوت دی تھی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے ان کو ہم نے ہی راستے پہ چلایا تھا اسی طرح ومن ذریت ہی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام ان سب کو ہم نے اسی طرح ہدایت اور اسی طرح نبوت پہ جاری فرمایا تھا وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں احسان اور نیک کام کرنے والوں کے لوگ وَزَكَرِيَا اسی طرح ان کی اولاد میں عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں زکریہ بھی تھے یحیٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی وَالْيَاسَ علیہ السلام بھی کُلُّمْ مِنَصَالِحِينَ وہ نیک لوگ ہر تمام کے تمام نیک اولاد میں تھے اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو عبراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ان زمن میں لائے جا رہا ہے ان کی زریت کے زمن میں لائے جا رہا ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہیں ہی نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں کیسے آگئے تو وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہاں پہ اغلبیت چلتی ہے غالب یہ بنی اسرائیل میں ہی تھے نا مریم علیہ السلام کی تو اولاد ہیں نا مریم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھیں تو یہاں اغلبیت اس غالب کی بنیاد پہ یہ چلتا ہے کہ اغلبیت یہ ہے غالب ایسے ہی ہے کہ جیسے باقیوں کے ساتھ ہوا تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر ایک لحاظ سے باپ اور ماں دونوں لحاظ سے نہیں تو کم از کم ماں کے لحاظ سے جب بنی اسرائیل یا ان کے اولاد میں آتے ہیں تو غالبیت کے لحاظ سے باپ کے بھی گن لیا گیا ومن ذریعہ تھی جیسے کہ اگلی آیت میں وَاسْمَعِيلَ وَلْيَسَعَ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو بھی اور یسع علیہ السلام کو بھی وَيُنُسَ اور یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے ان کے اولاد میں بنایا وَلُوْتَن اور لوت علیہ السلام بھی ان کی ذریعت میں لوت علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے وہ تو ان کے بھتیجے ہیں گویا کہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے بھتیجے تھے تو اب یہ جو ہے ان کو بھی ضروریت میں لائے جاتا ہے اس طرح کہ ایک لحاظ بھتیجہ بھی تو اولاد میں آتا ہے جیسے لوگ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اب کو جو ہے وہ چاچا کے معنی میں چاچا جو ہے وہ بھی ایک لحاظ والد ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک قرینہ موجود ہے حادیث میں موجود ہیں کہ لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی براہ راس اولاد نہیں تھے تو اس طرح کر کے اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک زمناً بتا دیا ایک اغلبیت میں غالم میں یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ ساری کے ساری جو ذریت تھی ابراہیم علیہ السلام کی وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ان سب کو ہم نے تمام جہنم پہ فضیلت دی تھی اب یہ تھی ان کی اولاد وَمِنْ آبَائِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ فرمایا ان کے آباؤ اجداد سے وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی ذریت سے وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں سے وَجْتَبَائِنَا هُمْ ہم نے چُنا ان کو وَهَدَيْنَا هُمْ الْعَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پہ چلایا یہاں پہ آبا کا ذکر کیا یہاں پہ ذریت اولاد کا ذکر کیا یہاں پہ جو ہے اخوان کا ذکر کیا یہاں سے مراد یعنی آبا ڈریکٹ نہیں بلکہ اصول مراد یعنی ان کے اباؤ اشداد ذریت سے مراد آگے تک کی ساری اولاد اخوان سے مراد جیسے لوت علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی والی سائٹ پہ آتے ہیں یا اس طرح کر کے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آتے ہیں تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ہی انبیاء کے مرتبے پہ چُنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجْتَ بَيْنَاهُمْ ہم نے چُنا وَحَدَيْنَاهُمْ الٰہ سرات مستقیم اور ہم نے ہی ان کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دے کے چلایا تھا ذَٰلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي فرمایا یہ ہے اللہ کی طرف سے وہ ہدایت وہ نبوت جسے اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے دیتا ہے ذَٰلِكَ هُدَ اللَّهِ یہاں سے وہ ہدایت بھی مراد ہے اور ان انبیاء کے حق میں نبوت بھی مراد ہے فرمایا یہ ہے اللہ کی طرف سے وہ ہدایت اور نبوت يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِّطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ بھی شرک کرتے اتنے انبیاء کا ذکر کیا کتنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نمبر ایک ان کے بعد اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان سے پہلے نو علیہ السلام اور پھر ان کے داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام اور پھر زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام اسمعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام لوت علیہ السلام تقریباً یہ سیونٹین نام بنتے ہیں یہ وہ جلیل قدر پیغمبر ہیں اللہ کے ان تمام نام لینے کے بعد فرمایا ولو اشراکو اگر یہ لوگ بھی شرک کر دیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ان کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ان کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے ہیں یہ انبیاء جن میں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں ان کی اولاد بھی ساری موجود ہیں جنہیں اللہ نے نبوت دی یہ ہے وہ اللہ کا وہ بیان جو اللہ تعالیٰ آگے کی امت کو سمجھانا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے سارے اعمال کی یہ برباد ہو جاتے ہیں تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی رب کے پاس جا کے نہیں ہو سکتی ہے دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس جا کے پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمُ وَالْنُبُوَةِ انہی لوگوں کو انہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کتاب عطا فرمائی تھی حکمت عطا فرمائی تھی سمجھ داری اور اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ اگر آپ کے سامنے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ مخاطب ہیں یہ کفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا تو ہم نے ایک دوسری قوم ہے جو لگائی ہوئی ہے وہ ایسی دوسرے لوگ آئیں گے دوسرے لوگ ایسے آئیں گے جو ایمان لائیں گے لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ وہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے ایسے دوسرے لوگ یہ اگر انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے علاوہ ایسے اور بہت سے لوگ مقرر کیے ہوئے ہیں جو ایمان لائیں گے اور انکار نہیں کریں گے اُلَا اِكَالَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِحِ پس ان کی ہدایت کے پیشے لگیں ان کی ہدایت کے پیشے لگے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت دی ہو ان کے پیشے لگنا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا لوگوں میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اس کا تم سے کوئی معافضہ تو نہیں نہ لے رہا ہوں اس کا تم سے کوئی عجرت تو نہیں لے رہا ہوں کیوں نہیں مانتے ہو اس کی تم سے کوئی عجرت تو نہیں لے جا رہی ہے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ بے شک یقینا یہ اور کچھ نہیں صرف نصیت ہے تمام جہان کے لگوں کے لیے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ یہ نصیت ہے تمام جہانوالوں کے لیے تمام جہانوالوں کے لیے نصیت ہے فرمایا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَئِ اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا جب انہوں نے کہا کہ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَئِ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی ہے یہ بات کر کے یہ کلام کہہ کے انہوں نے بہت بڑی بے انصافی کی ہے اللہ کا حق ادا نہیں کیا مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی جو انصاف کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَئِ جب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی تو ان سے پوچھئے مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابِ الَّذِي جَعَبِهِ مُوسَى چلو وہ بتاؤ وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے تھے اس کو کس نے نازل کیا تھا نورا وَهُدَلْ لِلنَّاس وہ کتاب جو نور تھی اور لوگوں کے لئے ہدایت تھی اس کو کون لے کے آئے تھا موسیٰ علیہ السلام کی تو ایسی کتاب تھی جو تختوں پہ لکھی ہوئی آسمان سے نازل ہوئی تھی جو بقیدہ تختوں پہ لکھی ہوئی تھی وَأَلْقَلْ أَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَعْسِ أَخِيهِ یا جُرْرُحُ الْعِي آگے چل کے الفاظ آئیں گے کہ اس تورات کے تختیوں کو رکھا اور اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیوں ان کو اجازت دی میرے بعد بیشڑے کو معبود بنانے کی تو وہاں پہ تختیاں تختیاں تخت وہ مراد ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا بتاؤ کس نے کتاب نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ کے آئے تھے جو نور تھی اور ہدایت تھی تجعلونہ قراطیسہ تبدونہا وتخفونہ کثیرات جس کو تم نے اوراق میں لکھا ہوا ہے جس میں سے کچھ چھپاتے ہو اور کچھ ظاہر کرتے ہو اس آیت میں پیچھے یہ آیت ساری کے ساری مشرقین کو مخاطب ہو رہی ہیں اور یہ آیت آیا مشرقین کے لیے مخاطب ہے یا یہ آیت جو ہے وہ یہود کو مخاطب ہے کہ یہود جو ہے وہ ایسا کہتے ہیں تو اس بارے میں دونوں رائے موجود ہیں کہ یہ مشرقین کو بھی خطاب ہے اور یہ یہود کو بھی خطاب ہے کہ انہوں نے تورات کو لکھا ہوا تھا اور لکھ کے مرضی کے چیزیں جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے اور جو مرضی کے چیزیں نہیں تھیں ان کو جو ہے وہ چھپاتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا تبدونہا وتخفونہ کثیرا جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سی چیزیں اس کتاب سے چھپاتے ہو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءَكُمْ اور اللہ نے تمہیں اس کتاب کے ذریعے وہ کچھ سکھایا تھا جو تم اور تمہارے آباؤ اجداد نہیں جانتے تھے قُلِ اللَّهِ آپ فرما دیجئے اللہ نے ہی نازل کیا تھا پیچھے پوچھا گیا من انزل کس نے نازل فرمایا جواب دیجئے اللہ اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ فرمایا پھر ان کو چھوڑ دیجئے ان کے اسی حالت میں اسی پھر ان کو ان کے خرافات میں چھوڑ دیجئے يَلْعَبُونَ کھیلتے رہے ان کی خرافات میں ان کو اسی طرح چھوڑ دیجئے اسی میں یہ کھیلتے رہے اور پھر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُمْ مُبَارَكُمْ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَئِ پھر ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا مبارکاً مبارک بنا کے مبارک برکت والی بنا کے مصدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَئِ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی وَلِتُنذِرَ بِهِ اُمَّا الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَ تاکہ آپ ڈھرائیں اس کے ذریعے ام القرآن مکہ والوں کو وَمَنْ حَوْلَهَ اور جو کوئی اس کے اردگرد ہیں آپ سب کو اس کتاب کے ذریعے ڈھرائیں ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے مبارک بنا کے تصدیق کرنے والی جو کچھ پہلے ہے اس سے وَلِتُنذِرَ بِهِ اُمَّا الْقُرَا اور تاکہ ام القرآن بستی ام القرآن مکہ کا نام ہے مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القرآن کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ ڈھرائیا جا سکے آپ ام القرآن مکہ والوں کو بھی وَمَنْ حَوْلَهَ اور جو کہ اس کے اردگرد ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ مکہ میں تھے مکہ میں بھیجے گئے تھے اس لئے اس کا نام لیا گیا وَمَنْ حَوْلَهَ میں سب آ جاتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَتِ يُؤْمِنُونَ بِی جو لوگ آخرت پر یقین لائیں گے آخرت کو مانیں گے وہی اس کتاب کو ماننے والے ہوں گے کوئی انسان کہے کہ میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہوں اور پھر کہے کہ میں اس کتاب کو مانتا ہوں نہیں ہو سکتا آخرت پر ماننا یا اس کتاب کو ماننا دونوں لا سے ملزوم ہیں ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا اور اس کتاب کو ماننے والے وہم علی صلاتہم یحافظون وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں حفاظت فرمایا یہ نہیں کہا وہم علی صلاتہم یحافظون اپنی نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں نہیں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنا نماز پڑھنا یا نماز کو قائم کرنا یا نماز کی حفاظت کرنا اس میں فرق ہے نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے چار چھوڑ دیتا ہے نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو دو منٹ میں چار رکھتے پڑھ لیتا ہے لیکن نماز قائم کرنا یا نماز کی حفاظت کرنا یہ وہ کرتا ہے جو پہنچوں نمازیں اللہ کی رضا کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے سے پبندی سے پڑھتا ہے صحیح طریقے کے پڑھتا ہے فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ لذینہم علی صلاتیہم یحافظون وہم علی صلاتیہم یحافظون اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہم علی صلاتیہم یحافظون وہم علی صلاتیہم یحافظون کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پہ آخرت کے دن پہ اور اس کتاب پہ فرمایا کہ وہم علی صلاتیہم یحافظون وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو حفاظت اور پڑھنے میں فرق ہے حفاظت میں وہ سب چیزیں آتی ہیں جو اس کے متلقہ ہیں جو اس کے متلقہ ہیں جس میں نماز کو ٹائم پہ پڑھنا نماز کو خشور خضوع کے ساتھ پڑھنا نماز کو جو ہے وہ پابندی کرنا پانچوں نمازیں پڑھنا یہ سب نمازوں کی حفاظت میں آتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ اَظْلَمُ مِمْ مَنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءِ اس سے بڑا ظالم کون ہے وَمَنْ اَظْلَمْ اس سے بڑا ظالم کون ہے مَنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا جو اللہ کی طرف جھوڑ بنا کے منصوب کرتا ہے مَتْ سمجھو کہ یہ نبی اپنے پاس سے بنا کے کچھ پیش کر رہا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اپنے پاس سے بنا کے اپنے پاس سے بنا کے اس کو اللہ کی طرف منصوب کر دیتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے اَوْ قَالَ اُوْحِيَ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءِ یا جو انسان کہے کہ میری طرف وحی ہو رہی ہے اور اس کے طرف کچھ بھی وحی نہ آ رہی ہو تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ اور جس نے کہا یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا ہے کہ جو انسان کہے کہ میری طرف جو ہے وہی آتی ہے اور اس کی طرف وہی جو ہے وہ اور اس کے طرف وہی جو ہے وہ نہیں آتی ہو یا جو شخص یوں کہے کہ جیسے اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے اسی طرح میں بھی کلام لا سکتا ہوں کوئی اگر یہ انسان کہتا انزلو مسلمہ انزل اللہ کہ جس طرح کا کلام اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے اس طرح کا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں فرمایا جو انسان یہ ساری باتیں کرتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے کاش کہ آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں جب موت کے غمرات میں ہوتے ہیں جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے اور فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے کے لئے آ چکے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلا کر ان کی جان نکار رہے ہوتے ہیں اخرجو انفسکم نکالو ان کی جان کو نکالو فرشتے جب ان کی جان نکار رہے ہوتے ہیں اس وقت انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے بما کنتم تقولون عن اللہ غیر الحق آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا بما کنتم تقولون عن اللہ غیر الحق جو تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے ان کی وجہ سے آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا تمہیں رسوائی کیا جائے گا وَقُنتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے تمہیں جو ہے وہ آج جو ہے اس رسوائی کا عذاب دیا جائے گا پھر دنیا میں جان نکالتے وقت پر فرشتے ان کی یہ بری طرح ان کی جو ہے ان کو بری خوشخبریاں دیتے ہیں بری ان کو خبریں دیتے ہیں اور جب اللہ کے سامنے جائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا تم اکیلے آگئے ہو فرادا فرد کی جمع فرادا تنہ تنہا اکیلے آ چکے ہو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ میں شروع میں اکیلے پیدا کیا گیا تھا اسی طرح تم اکیلے آگئے ہو کہاں ہیں وہ تمہارے وقت ترکتم مَا خَلَلْنَاكُمْ وَرَا أَظْهُورِكُمْ اور جو کچھ ہم نے بھی تمہیں دیا تھا نا وہ بھی تم پیچھے چھوڑ کے آگئے ہو جو کچھ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی تھی وہ سب کچھ تم جو ہے وہ دیا ہوا پیچھے چھوڑ کے آ چکے ہو وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءُكُمُ الَّذِينَ يَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَقَاءُ اور ہم دیکھ نہیں رہے کہاں ہیں وہ تمہارے شفعاء تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہارا زعم اور گمان تھا اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَقَاءُ کہ وہ تمہارے شرعقاء ہیں کہاں ہیں کیدھر ہے رب کے سامنے تنہ تنہ بغیر کسی ساز و سامان کے بغیر کسی دنیا کی کسی بھی چیز کوئی ساتھ نہیں ہوگی ہر انسان نفسی نفسی تنہ تنہ اکیلہ اس کو اپنی فکر ہوگی وہ اکیلہ اپنی فکر لے کے وہاں پہنچے گا اللہ کہے گا جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ بھی پیچھے چھوڑ کے آگئے ہو اور کہاں ہیں وہ تمہارے شفعاء سفارشی جن کے بارے میں تم جو ہے وہ کہا کرتے تھے دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں وہ کہاں ہیں فرمائے لَقَدْ تَقَطْتَعَ بَيْنَكُمْ آج وہ سارے کے سارے اسباب جو ہیں اور تمہارے درمیان ایک جو ہے وہ ختم ہو گئے تَقَطْتَعَ بَيْنَكُمْ تمہارے اور تمہارے معبودانِ باطلہ اور تمہارے شرعقاء کے درمیان آج سب کچھ قطع کر دیا گیا توڑ دیئے گا تمہارا سب کچھ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور وہ سب کچھ گم ہو گیا جو تم دعوے کرتے تھے جو تم گمان کرتے تھے دعوے کرتے تھے وہ سب کچھ تمہارا جاتا رہا وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وہ تمہارے سارے کے سارے دعوے الٹے کے الٹے جو ہے وہ رہے گئے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنواء ان اللہ بے شک اللہ کی ذات وہ ہے اب اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات ان کے سارے اعتراضات کے جواب دیئے اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بتانا چاہتا ہے کون ہے وہ اللہ ان اللہ فالق الحب والنواء اللہ وہ ہے جو دانے کو اور ایک خجور کی گھٹلی کو پھارنے والا ہے زمین کے اندر اس خشک دانے کو اس پتھر جیسی گھٹلی کو زمین میں مٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پھار کے وہ سبس کومپل کمزور سی کومپل کو نکال دیتا ہے وہ کون ہے ان اللہ فالق الحب والنواء اللہ ہے وہ ذات جو اس دانے کو اس دانے کو جو ہے وہ گھٹلی کو پھارنے والا ہے اور وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی ہے جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے کسی زندہ چیز کو مردہ وہی بناتا ہے اور یہ مردہ چیزیں ایک بے جان بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے جو ہے یہ ساری جاندار اور یہ چیزیں نکل آتی ہیں ایک زمین ہری بری ہو جاتی ہے وہی مخرج المیتہ من الحی ہے وہی جو ہے وہ زندہ سے مردہ کرتا ہے اور مردہ سے وہی زندہ کو نکالنے والا ہے ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ فَأَنَّا تُمْ فَكُون کہاں تم چلے جا رہے ہو وہ کہاں الٹے ہوئے جا رہے ہو کہاں پھرے جا رہے ہو فَالِقُ الْإِصْبَاح وہ اللہ ہے جو صبح و طلوع کرنے والا ہے رات کے ہندیروں کو پھاڑ کے درمیان سے روشنیاں نکلتی ہیں اور صبح و طلوع ہوتی ہے وہ اللہ ہے جو فَالِقُ الْإِصْبَاح ہے وَجْعَلَ الْلَيْلَ سَكْنَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا اسی اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے رات کو اس نے راحت اور سکون کی چیز بنایا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا اور اس نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے ایک حساب رکھا ہے ایک حساب کی چیز بنایا ہے سورج کے لحاظ سے تم اپنے مہینوں کی گنتیاں کرتے ہو یہ جنوری فروری مارچ اپریل مئی یہ سب سورج کے اعتبار سے ہیں اور چاند کو بھی بنایا ہے کہ چاند کے حساب سے بھی مہینے بنائے گئے ہیں محرم صفر ربیو الاور ربیو الثانی جماد الاولہ جماد الثانی اب چاند نکل آیا اب رمضان شروع ہو گیا اب چاند نکل آیا اب عید آ گئی اب چاند نکل آیا اب حج کا مہینہ آ گیا اب چاند نکل آیا فلان تو اللہ نے تمہارے لیے یہ سارے کے سارے حسابات کی اسی اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو حسابات کے لیے بنایا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اس اللہ اس عزیز اور حکیم کی بنائیوی تقدیر ہے اندازیں ہیں جو کبھی خطا نہیں ہو سکتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ فرمایا وہ اللہ ہے اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں آسمان پہ ستارے بنائے ہیں اور ان ستاروں کا مقصد کیا ہے لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ تاکہ ان ستاروں کی مدد سے لے کے ستاروں کی مدد سے لے کے تم جو ہے وہ خوشکی اور طریقے ہندیروں میں اپنے راستوں کو متین کر سکو راستوں کو متین کر سکو یہ آج کل جو جی پی ایس ہے یہ جتنے بھی ہیں وہ پیچھے بنیاد وہی ہے وہ جو اس دور میں ستاروں سے دیکھ کے راستہ جو ہے وہ پتا چل جاتا تھا کہاں ہم کھڑے ہیں کہاں ہم نے جانا ہے رات کا کون سا ٹائم ہے یہ سارا سارا آسمان کے ستارے دیکھ کے معلوم کر لیا جاتا تھا یہ مقصد ہے یہ چیز ہے والذی جعل لکم النجوم لتحتدو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ اللہ نے فرمایا ان ستاروں کا ان کا مقصد تمہارے لئے یہ ہے یہ وہ مقصد نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لیا ستاروں سے کسمت معلوم کریں ستاروں سے جو ہے وہ فال گری نکالیں اور کہیں کہ ہر وقت کا ایک ستارہ نگے بان ہوتا ہے اس ستارے کو جو کہ جا کے مدد لی جائے اور کہتا ہے ہر بندے کا ستارہ جو ہے وہ بڑا چڑھا ہوا ستارہ ہے فلان بندے کا ستارہ بڑا چڑھ رہا ہے فلان بندے کا ستارہ بڑا نیچے ہو رہا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان ایسی چیزوں پر یقین رکھتا ہے ایسی چیزوں کے پیچھے لگتا ہے اس کو نجوم علم النجوم علم القحانہ کہانت کرنا نجومی بننا نجومیوں کی باتوں کی تصدی کرنا رسالے اور ڈائیجسٹر میں جا کے یہ ہفتہ تمہارا کیسے گزرے گا اس کو معلوم کرنا یہ معلوم کرنا کہ میرا ستارہ فلان ہے چونکہ میری پیدائج فلان مہینے میں ہوئی ہے تو میرا ستارہ جو ہے وہ عقرب ہے وہ جدی ہے وہ فلان ہے کون کون سا ہے اس طرح کر کے معلومات کرنا یہ یہ کر کے ان تمام مقاصد کے لیے اللہ نے ستارہ کو نہیں بنایا جو یہ سارے کام کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل لہو صلاة اربعین یوما جو انسان اس طرح کسی نجومی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدی کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن تک اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے اس لیے یہ نجومیوں کے پاس علم النجوم علم القہانہ فلان فلان یہ ان کا مقصد نہیں ہے اللہ نے فرمایا نجوم کا مقصد کیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَحْتَ دُو بِهَا ان ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تاکہ ان کی وجہ سے خشکی اور طریقے ہندیروں میں تم اپنا راستہ فکس کر سکو کس سائٹ پہ ہے تمہارا راستہ قد فصلنا الآیات لقومی علمون ہم نے اپنی یہ چیزیں آیات کو کھل کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے اس قوم کے لئے جو جاننا چاہتے ہیں جو جانتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اس اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا تھا ایک آدم علیہ السلام کے سے انسانیت کو اللہ نے چلایا تھا فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ ہر ایک کے لئے ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے ایک اس کا مستقر ہے جس میں وہ بہت زیادہ دیر تک ہوتا ہے اور ایک اس کا مستودع ہے جہاں تھوڑی دیر تک لیے ہوتا ہے مستقر زیادہ دیر جگہ کو بولا جاتا ہے مستودع سٹور کو بولا جاتا ہے جہاں تھوڑی دیر کیلی ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور پھر جب اولاد ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ سے پہلے وہ اپنے باپ کے سلب میں ہوتا ہے باپ کے سلب سے نکل کے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے پھر وہاں سے آگے دنیا میں آتا ہے پھر وہاں سے آگے دنیا میں آتا ہے تو فرمایا مستقر وہ باپ کا سلب ہے اور مستودع ماں کا رحم ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں یہاں پہ رکھا ہے ایک نفس سے پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے تمہیں اس طرح کر کے مستقر اور مستودع سے تمہیں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے قد فصلنا ال آیات لقومی افقاہون یہ نشانیاں کھل کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو کون چلا رہا ہے کون بنا رہا ہے کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کون پیچھے ہے یہ اونچ نیچ کیسے ہو رہی ہے فرمایا وہ اللہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاعًا اور اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْئٍ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی اور اس بارش کے ذریعے ہر چیز کے پودے نکالے فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُوا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاقِبًا اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے اس زمین سے ایک سبز رنگ کی ایک کومپل سے نکالتا ہے پھر اس کومپل کے اندر جو ہے وہ دانے ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے ہوتے ہیں کون ہے وہ سبز سا گندم کا دانا ایک چھوٹی سی کومپل اور وہ سٹا سا نکالتا ہے اور پھر اس میں بڑے ہی پرابر سے دانے جو ہے وہ پرو دیے جاتے ہیں اسی طرح وَمِنَ النَّقْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَتٌ اسی طرح خجور سے بھی اس کے جو طلع ہوتا ہے خجور سے بھی جو خوشے کا غلاف ہوتا ہے جس کو گپا سب بولتے ہیں وہ جو خوشے کا غلاف ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ نکلتے ہیں وہ خوشے قِنْوَانٌ دَانِيَتٌ جو نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں وہ بھی کون پیدا کرتا ہے اللہ وَجَنَّاتِ مِنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَابِهُ وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ اور باغات انگوروں سے وَالزَّيْتُون زیتون کے وَالرُمَانْ اَنَارُون کے مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یا ملتے جلتے نہیں ہوتے ہیں یہ سب کچھ کون پیدا کرتا ہے انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعی دیکھو اس کے پھل جو ہے وہ کیسے نکلتے ہیں اور کس طرح کر کے وہ جو ہے پکتے ہیں اذا اثمر وینعی اور جب وہ پک جاتے ہیں پھل کون ہے یہ سب کچھ کر رہا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یہ سب کائنات کے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں جو اس کائنات کی ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں وَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ وَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ بجائے ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ پہ ایمان لانے کی بجائے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک یعنی پارٹنر بناتے ہیں یہ اللہ کا وہ حصے دار ہے یہ اللہ کا وہ حصے دار ہے کہ ان کو بنا رہے تھے جنوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک بن رہے ہیں وَخَلَقَهُمْ جبکہ پیدا ان کو اللہ نے کیا ہوا ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے عیسیٰ ابناللہ یا عزیر ابناللہ اس طرح انگر کے بنا رہے ہوتے ہیں یا بیٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ مشرقین مکہ نے اپنے لیے جو معبود بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے وہ بیٹیاں ہیں یا کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا نام جو رکھے ہوئے تھے مَنَات، لَات، عُزَّا یہ سارے کے سارے مونس کے نام تھے اللہ کی مونس لات بنا لی مَنان کی مونس منات بنا لی عزیز کی مونس عُزَّا بنا لی تو یہ سارے کے سارے فرمایا یہ جتنے بھی بنا رہے ہیں بغیر علم یہ اللہ نے اس پہ کوئی علم نہیں دیا اللہ نے اس پہ کوئی علم نہیں دی ہے یہ سب کچھ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں سبحانہ وتعالی عمّا يصفون اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے بھری ہے اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے وہ اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تعالی بلند ہے عمّا يصفون جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کو ایک ایسے انوکھے انداز میں بنانے والا جس کی کوئی مثال نہیں ہے وہ ہے بنانے والا ایک انوکھے انداز میں زمین و آسمان کو اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے کوئی نہیں ہے اس کی اولاد وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَا اور اس کی کوئی بیوی اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر چیز پہ علیم ہے جاننے والا ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اس اللہ کے لعوہ کوئی معبود نہیں ہے خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے فَعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِين اور وہ ہر چیز پہ کارساز ہے وہ ہر چیز پہ کارساز ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِير فرمایا اللہ کی ذات ایسی ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار اللہ کی ذات کو یہ آنکھیں انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اس میں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس آنکھ سے کی گہراؤں دنیا کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی ہیں لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار اس اللہ کو یہ آنکھیں نہیں پا سکتی ہیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار اور وہ ان آنکھوں کو جو ہے وہ پا سکتا ہے کنٹرول کر سکتا ہے اپنے گھیرے میں لی ہوئے ہیں وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِير اور وہی بھاریک بین ہے لطیف ہے ہر بھاریک سے بھاریک چیز ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پوری طرح سمجھتا ہے اور وہ خبیر ہے خبردار ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے وہ ہے اللہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی انسان کوئی آنکھ جو ہے اس کو اپنے گھراو میں نہیں لے سکتی ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے اس کو محیط نہیں ہو سکتی ہے یہ سارے معنی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے کیا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جررت رکھ سکتا ہے یاد رکھ لیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اس دنیا کی آنکھ کو آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے دنیا کی آنکھ سے کوئی انسان بھی کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث بخاری میں موجود ہے امام بخاری رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ جس انسان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا تھا اس نے جھوٹ بولا اس نے جھوٹ بیلا اس نے بہت بڑا جھوٹ اور بہتان لگایا جس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بقیدہ پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے اللہ کی ذات ایک نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ربی آرینی انظر علیک قال اللہ انترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا اللہ نے کہا میں تھوڑی سی تجلی ایک کوہت تور پر ڈالتا ہوں اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا تو شاید کہ تو بھی رہ سکے لیکن پہاڑ جو ہے وہ کوئل ہی کی طرح سیاہ ہو گیا تھا تو اللہ کی ذات کو دنیا کے اندر دنیا کی آنکھ سے نہیں کوئی دیکھ سکتا ہے ہاں جنت میں جنت میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والے اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے آج کل سورج کے نکلنے میں کسی کو کوئی شک نہیں نہ ہوتا جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دھوب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے ایسے ہی روشن اللہ تعالیٰ کو مومن بندے دیکھیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے ہو کے دیکھیں گے اور اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہوگی اللہ نے فرمایا کچھ چہرے ایسے جو خوش و خرم ہوں گے قیامت کے اس جنت میں وہاں پہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے تو جنت کی اس آنکھ سے رب کو دیکھا جا سکتا ہے دنیا کی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں کسی نے دیکھا ہے اس لیے میراج کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا ہے کلام ہے لیکن اس طرح کہنا کہ جیسے پیش کیا جاتا ہے فَقَا نَقَابَ قَوْسَيْنِيَوْ اَدْنَا کہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اتنے قریب ہو گئے جیسے کامان کے دو تندیاں ہوتی ہیں اتنے قریب ہو گئے اور دلیل لیا جاتا ہے صورت نجم کی وہ آیات جن کو ہم جا کے پڑھیں گے تو ان آیات سے اللہ کی ذات مراد نہیں ہے وہ آیات جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہیں جبرائیل علیہ السلام کے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَتًا اُخْرَا ایک بار پھر دوبارہ دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دو دفعہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے وہ مراد ہے وَلَقَدْ رَآهُ وَلَقَدْ رَآهُ مِن آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى وہاں پہ یہ آیات موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بیان دیا ہے تو اس لیے میراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهَوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ اچھا کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا خواب میں اللہ کو دیکھا اللہ سے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ تیرے تیرے قریب ہونے کے کون کون سے عامال ہیں یا کسی میں کیا پوچھا کسی میں کیا پوچھا کسی کتاب میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ والی بات کہ خواب میں امام احمد رحمہ اللہ نے اللہ کو دیکھا واللہ وعلم یہ روایت ان تک نہیں پہنچتی ہے کہ امام احمد الحنبل رحمہ اللہ کی اپنی معتبر کتابوں میں انہوں نے ایسا کیا ہو کہ مجھے میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے یہ پتہ نہیں فضائل کی کتابیں ہوتی ہیں فلان چیز کی فضیلت بیان کرنی ہے نیچے اقوال لکھتے ہیں فلانے کا یہ قول ہے فلانے نے یہ کا فلانے نے یہ کا فلانے نے یہ کا اور اس طرح کی باتیں بغیر کسی ریفرنس سے بغیر کسی دلیل سے ایسے ایسے لوگوں کی بات نقل کی جا رہی ہوتی جن کو کوئی سمجھتا ہے نہیں جن کا بارے میں کوئی لوگ جانتے نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے اس لیے یہ نزدیہ رکھنا کہ امام احمد بن حنبل نے اللہ کی ذات کو خواب میں دیکھا تھا تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا آگے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو يدرک الابصار اللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی کو دنیا کی کوئی آنکھیں محیط نہیں کر سکتی ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی سب کو محیط کر سکتا ہے وہو اللطیف الخبیر اور وہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بھری خبریں آگئی ہیں بصائر بصیرتیں آگئی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جس انسان نے بصیرت حاصل کی جس انسان نے دیکھ لیا سیراستے کو فالی نفسی ہی اس کے اپنے لئے ہی فائدہ ہوگا ومن عمیف علیہ اور جو اندہ بنا رہا اس کا بوجھ اسی پر ہی ہوگا وما ان علیکم بحفیظ اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران بن کے نہیں آیا ہوں میری ذمہ داری تمہیں پہنچا دینا ہے اتبع ما اوحی علیکم ربک لا الہ الا ہو و اتباع کیجئے اللہ کا حکم ہے اتباع کیجئے ما اوحی علیکم ربک جو وحی کی جاری ہے آپ کے رب کی طرف سے اسی کو فالو کریں جو وحی کی جاری ہے آپ کی طرف آپ کے رب سے اسی کو فالو کریں اسی کو فالو کریں وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین سے اعراض کریں مشرقین سے دور رہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا اَشْرَكُو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ شرق کرنے والے نعوذ باللہ اللہ کی طاقت سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور گلوں میں چلے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو پکڑ سکتا تھا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا اَشْرَكُو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ کوئی بھی نہ شرق کرتے اللہ تعالیٰ زبردستی اللہ نے کسی پہ کیا نہیں ہے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور ہم نے آپ کو بھی ہم نے آپ کو بھی ان کے اوپر جو ہے کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَقِيل اور نہ ہی آپ ان کے اوپر کو ان کے کارساز مختار ہے مختار ہے ان کے ہر کام کے ذمہ دار اور اختیار آپ کے پاس ہے ایسا نہیں بنایا ہے اس لئے آپ کے ذمہ داری بات کو پہنچا دینا ہے آگے فرمایا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ فرمایا لَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لوگوں ایسے لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو محبود بنا رہے ہیں ان کو گالی مت دو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ وَنَتِيجَةً اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے عداوت کرتے ہوئے بغیر کسی علم کے فرمایا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بات کرتے ہیں ان کو بھی گالیاں مت دو اور اگر تم گالیاں دوگے تو نتیجتاً نتیجتاً وہ اللہ کو گالی دیں گے یعنی تمہیں گالیاں دے کے نعوذ باللہ اسلام کو برا بلا کہ کے تو نتیجتاً اللہ کو گالی دے رہے ہوں گے بغیر علم کے قَدَالِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ہر ایک امت کے لیے ہم نے اس کا عمل مزین کر کے اس کے سامنے رکھ دیا ہے ہر ایک کا عمل اس کے لیے مرغوب بنا کے رکھ دیا ہے جو وہ خود چر رہا ہوتا ہے سمجھتا ہے صرف یہی ہے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فِرْ رَبْ کی طرف سب نے لوٹنا ہے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس وہ انہیں بتائے گا وہ سب کچھ جو وہ یعملون جو کرتے رہے ہیں فَيُنَبِّئُهُمْ رب کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ بتائے گا کوئی چیز اللہ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہوگی تو فرمایا اس آیت میں اس آیت میں جو غیر اللہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجہ کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجہ کرتے ہیں ان کو بھی گالیاں دینا جو ہے وہ منع ہے ان کو بھی گالیاں دینا منع ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو گالیاں مت دو ان کو گالیاں مت دو وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ اَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ گالیاں دیں گے وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بورا بورا بولیں گے اس لیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ یعنی چاہے وہ معبود آنے باطلہ ہی کیوں نہ ہو کوئی باطل معبود ہی کیوں نہ ہو اپنی زبان سے برے الفاظ نکالنا دوسروں کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے الفاظ بولے ہیں فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْ لَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو تو کم از کم جو اللہ کا نام لیتے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو تو گالی نہیں نہ دینی چاہیے یعنی جو کافر ہیں ان کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ ان کو گالیاں نہ دو تو کم از کم جو مسلمان ہوتا ہے یا کم از کم جو اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے اس کو تو گالی نہ دی جائے یہ اللہ کا حکم ہے آرڈر ہے سمجھنا ہے مت گالیاں دو دوسروں کو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالیاں دے اپنے والدین کو گالیاں دے تو پوچھا گیا کہ کوئی اپنے اپنے ماں باپ کو گالی کس طرح دے گا فرمایا وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے نتیجہ دوسرا جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ اپنے ماں باپ کی گالی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہوتا ہے اس لیے مت دوسروں کو گالیاں دو مشرق کو ان کو بھی گالی دینا اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے یدعونا من دون اللہ فیصب اللہ عدوان بغیر علم گذالک زینا لکل امت عملہم ہر ایک گروہ کے لیے اس کا عمل اسے کے لیے مزین کر دیا گیا ہے ثم علی مرجعون پھر میری طرف لوٹنا ہے فینبئہم بما کانوی عملون پھر انہیں بتایا جائے گا یہ ہے جو تم کرتے ہوئے آ رہے ہو وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَیْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتُمْ آیَتُ لَيُؤْمِنُ النَّبِهَا اور قصد میں اٹھا کے کہتے ہیں یہ اللہ کو نہ ماننے والے قصد میں اٹھا کے کہتے ہیں اگر کوئی بڑی نشانی لے کے آ جاؤ لَيُؤْمِنُ النَّبِهَا ہم ایمان لے کے آئیں گے قُلْ اِنَّمَ الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ فرمایا ساری ساری نشانیاں ساری ساری آیات یعنی وہ بڑے بڑے معجزات اللہ تعالی لاتا ہے جو کچھ بھی یہ معجزہ اللہ کی حکم سے آتا ہے وَمَا يُشْعِرُكْ مَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَيُؤْمِنُونَ اور آپ لوگوں کو کیا بتا کہ ان کے پاس یہ نشانیاں آ بھی جائیں کہ یہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے ان کے پاس یہ نشانیاں آ بھی جائیں انہا اِذَا جَاءَتْ یہ جب نشانیاں آ جائیں گی تو لا يؤمنون فر بھی ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَبْصَارَهُمْ کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ فرمایا ہم ان کے دلوں کو ان کے آنکھوں کو اُلٹ پُلٹ کرتے رہتے ہیں پھیرتے رہتے ہیں جب پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو رد کیا ہے جس طرح پہلی دفعہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نئی معنی ہے اس پہ ہڑ دھرمی کرتے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے آئندہ بھی جب بھی کبھی بھی کوئی حکم آتا ہے تو اللہ ان کے دلوں کو ان کے آنکھوں کو جو ہے وہ اُلٹ پُلٹ کر دیتا ہے جس طرح کہ یہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ہیں تو اگلی دفعہ بھی یہیں بھٹکتے رہو فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفِّدَتْهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّ وَنَّذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں اسی طرح گردان اسی طرح حیران اور پریشان اسی طرح جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں حیران اور پریشان اپنی انھی انھی چیزوں میں جو ہے وہ ہوتے رہیں یہاں آکے ساتھویں سپارہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور آٹھویں سپارہ شروع ہوتا ہے لیکن سورت کا تسلسل اور مفہوم اسی طرح چر رہا ہے سورت اسی طرح آیات کا تسلسل چر رہا ہے تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان کے اوپر اتنی بڑیاں نشانیاں نازل کر دیں کہ ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں وَقَلَّمَ هُمُ الْمَوْتَى اور موت ہونے والے مردہ کھڑے ہو کے ان سے کلام کریں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہر چیز کو ان کے سامنے لاکے کھڑا کر دیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے لیکن اکثر ان کے وہ ہیں جو جہالت کرتے ہیں جو جاہل بنتے ہیں فرمایا اسی طرح ہر ایک نبی کے لئے ہر ایک نبی کے لئے ہم نے بہت سے دشمن اس کے لئے بنائے ہیں جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں لِكُلِّ نَبِيٍ جَعَلْنَا عَدُوًا عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ انسانوں سے بھی شیطان بنائے ہیں جنوں سے بھی شیطان بنائے ہیں يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا یہ جنات اور یہ شیاطین اور یہ انسان اور جن آپس میں شیاطین ایک دوسرے کو بڑی مزین اور دھوکھے دے کے باتیں بتاتے ہیں يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں یعنی باتیں کرتے ہیں بتاتے ہیں ان کو فرمایا يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ ایک مزین بات ایک بڑی جو ہے وہ بنائی ہوئی بات جو ہے زخرف جس بات کو رنگا گیا ہو جس کو مزین کیا گیا ہو دھوکھا دیتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوُ تیرا رب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ زبردت سے کچھ ایسا کرتے ہیں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوُ تیرا رب چاہتا تو ایسا کیے کچھ بھی نہ کر سکتے فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور جو کچھ یہ جھوٹ پانت رہے چھوڑ دیجئے ان کو وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْوِدَتُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مَقْتَرِفُونَ اس کے طرف جو ہے وہ جھکیں گے ان لوگوں کے جو ہے وہ دل جو ایمان آخرت پہ نہیں ہلاتے ہیں ان لوگوں کے دل مائل اس طرف ہوں گے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں وَلِيَرْضَوْهُ اسی پہ راضی ہوں گے وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مَقْتَرِفُونَ اور ان چیزوں کے وہ مرتقب ہوں گے جس کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں وَلِيَقْتَرِفُوْ تاکہ مرتقب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتقب ہوتے ہیں جن کو وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں بُلے لوگ ان کے پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَبْتَغِ حَكَمًا میں اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنا سکتا میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں مان سکتا اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَبْتَغِ حَكَمًا اَوَ اللہ کے علاوہ میں کسی کو اور کو حکم کیسے بناوں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَلَ اور اسی اللہ نے تمہاری طرف ایک تفصیل والی کتاب تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والی پوری کتاب نازل کر دی ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزْلُمِ رَبِّهِمْ اور جنہیں اللہ تعالی نے یہ کتاب دی ہوتی ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جنہیں کتاب دی ہوتی ہے يَعْلَمُونَ جانتے ہیں أَنَّهُ مُنَزْلُمِ رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے نازل کردہ پیغام ہے انہو منزل من ربهم بالحق کہ حق کے ساتھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے فلا تکون انہ من الممترین پس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں مت ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقٌ وَعَدْلَاء اور تیرے رب کے کلمات اس طرح کر کے سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ پورے ہوتے ہیں جو رب نے کہا ہے وہ سچ ہے جو رب نے بولا ہے وہ پورے انصاف سے بولا ہے لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا پورا جو ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی سمیعن علیم نہیں ہے وَإِن تُتِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ اب یہ بات پر غور کیجئے وَإِن تُتِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ زمین کی اکثریت کی پیچھے اگر آپ لگیں گے نا يُضِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا کے رہیں گے اللہ کے راستے سے گمراہ کے رہیں گے یہ جو کسرت ہے نا لوگ کہتے ہیں اکثریت کے پیچھے لگو وہ جمہوری نظام ہے جو کہتا ہے اکثریت اکثریت یہ جو کسرت عدد ہے نا یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے کسی چیز میں عمال میں کسی اور چیز میں کسرت عدد نہیں چاہیے اللہ نے فرمایا اگر زمین کے اکثر کے پیچھے لگے نا آپ تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اکثریت کے پیچھے اگر آپ لگے نا یہ کہیں کہ اکثریت یہ کہتی ہے اکثریت وہ کہتی ہے اکثریت یہ کہتی ہے صورت یوسف کے اندر چل کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلُوْحَرَسْتَ بِمُومِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلُوْحَرَسْتَ بِمُومِنِينَ کہ اکثر لوگ جو ہے اگرچہ آپ چاہیں بھی حرص کریں بھی تو وہ مومن نہیں ہوتے ہیں تو اکثریت حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے کسرت عدد حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے کہ جس میں حق والے زیادہ ہوں بلکہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا تھا اسلام ایک اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا اور اسلام واپس آکے اسی اجنبیت کی حالت میں آ جائے گا لوگ مسلمان کو کہیں گے لوگ یہ کون سا کوئی بندہ ہے بڑا کتامت پسند ہے اس کو تو کوئی بتا ہی نہیں ہے جینے کا طریقہ اس کو تو آتا ہی نہیں ہے نہ اس کا کوئی لباس سیدھا ہے نہ اس کا کوئی کام سیدھا ہے یہ اس کو پتہ نہیں ہے سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کسی دکان والے سے جا کے بولو بھئی جھوٹ نہ بولا کرو کہہ رہا یار سارے جھوٹ بولتے ہیں تو میں کیا کروں سارے جھوٹ بولتے ہیں کیا کرے سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم کدھر جائیں ہر ایک چیز میں یہ جو اکثریت ہوتی ہے کسی چیز میں یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز میں اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے دیکھا جاتا ہے صحیح کیا ہے حق کیا ہے آج کل کسی کو صحیح بات بتا دوں کہ دیار تم یہ بتا رہے ہو سارے لوگ تو یہ بتاتے نہیں ہیں سارے لوگ تو کچھ اور بتاتے ہیں کیا وہ ساری غلط ہیں آپ اکیلے سے ہی ہو فلان جو ہے وہ بھائی اکثریت کو دلیل نہ بناو یہ بناو کہ آگے جو دلیل ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے اکثریت دلیل نہیں ہوتی ہوتی یہ دیکھو جو بات بتائی جا رہی ہے جو بیان دیا جا رہا ہے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ کیسی ہے اس پہ غور کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ اکسیمت سمجھیں کہ یہ زیادہ تعداد میں ہے تو زیادہ حق میں ہے وَإِن تُتِعْ اَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ زمین کی اکثریت کے پیچھے لوگیں گے نا يُضِلُّكَ عَن سَبِلِلَّهِ یہ اللہ کے راستے سے تجھے گمراہ کر دیں گے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن یہ صرف اور صرف گمان کے پیچھے لگے ہوں ہیں صرف گمان کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے وہ کچھ خیالات ہیں کچھ گمان ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوں ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ یا یہ صرف اور صرف کوئی اٹکل پچو لگاتے ہیں قیاسی سی باتیں کرتے ہیں کچھ نہیں اور ہے صرف جو ہے اٹکل سی باتیں جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی یہ خراسہ یا خرسو ایسے بلتے ہیں اندازہ لگانا اس طرف اندازہ کے اوپر باتیں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِ تیرا رب خوب جانتا ہے کون ہے جو اس کے راستے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کون ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے فَقُلُو مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلُو مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور پس جن چیزوں پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے جو چیزیں اللہ کا نام لے کے زبا کی گئی ہیں ان کو کھالو اگر تم ایمان والے ہو جو چیزیں اللہ کے نام پہ زبا کی جاتی ہیں ان کو تم کھا سکتے ہو وہ اجازت ہے وہ جائز ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّهَ تَأْكُلُو مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وہ لوگوں تمہیں کیا ہے کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو کیوں نہیں کھاتے ہو تم انہیں کھالو جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ پیچھے کی آیات میں تمہارے اوپر بیان کر دیا ہے کیا کیا چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے پیچھے ہم صورتیں مائدہ میں ساری تفصیل جان چکے ہیں کیا کیا حرام ہیں مگر یہ ہے جس میں تم مجبور ہو جاؤ جان کو بچانے کے لیے کوئی حرام چیز کھائی جا سکتی ہے اور اس کی تفصیل اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم پیچھے صورتیں مائدہ میں حلال اور حرام کی تفصیل جان چکے ہیں اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں حرام کھانا جو جائز ہے وہ بھوک ہے فَمَنِسْتُ الرَّفِي مَخْمَسَتْ ان کے وہاں الفاظ ہیں بھوک میں جو مجبور ہو جائے وہ حرام کھا سکتا ہے علاج ہونا یہ مجبوری نہیں ہے کسی کی کمائی جو ہے وہ ہو جانا جوپ بری ہو جانا مجبوری نہیں ہے مجبوری ہے کھانے میں بھوک میں مر رہا ہے تو پھر وہ حرام کھا سکتا ہے وَإِنَّا قَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ بہت سے لوگ ہیں جو بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں بغیر علم کے کوئی علم نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا بتا بتا کے گمراہوں میں لگے ہوتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ تیرا رب خوب جانتا ہے ان زیادتی کرنے والوں کو ان لوگوں کو جو زیادتی کر رہے ہیں فرمایا ان کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ تیرا رب انہیں جو ہے وہ خوب جانتا ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِ فرمایا گناہ چاہے پوشیدہ ہے چاہے ظاہر ہے چاہے گناہ جو ہے وہ ظاہر ہے یا باطن میں ہے کچھ گناہ ایسی ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ پوشیدہ ہوتے ہیں ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ چیز گناہ نہیں ہوگی لیکن باطن میں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے فرمایا کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہے کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہے چھوڑ دو اس کو ترک کر دو وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَخْتَرِفُونَ جو لوگ کمائی کرتے ہیں گناہ کو جو گناہوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں انقریب انہیں اپنے اس بنائی ہوئی باتوں کا جو من گھڑتوہ بناتے ہیں فرمایا ان سب کا انہیں پتا چل جائے گا اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا جو وہ برائے کر رہے ہیں پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَاكِلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسم اللہِ علیہِ اور فرمایا مت خاؤ ان سے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان میں سے مت خاؤ مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسم اللہِ علیہِ وَإِنَّهُ لَفِسْقِ اور یہ سارا کا سارا فسق ہے یہ سارا کا سارا فسق و فجور ہے صرف اور صرف ان چیزوں سے کھاؤ جن پہ اللہ کا نام لے کے زبا کیا گیا ہے جن پہ اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان میں سے نہ کھاؤ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِ لِيكُمْ شیاطین جو شیطان ہوتے ہیں وہ اپنے ہواریوں کو اپنے دوستوں کی طرف باتیں پہنچاتے رہتے ہیں لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِمْ لِيُجَادِ لِيكُمْ تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث مبارسہ کرتے رہیں شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی طرف باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں اچھا یہ ہیلا کرو وہ بہان نہ کرو اس دلیل کو یوں مرودنا ہے اس آیت کو یوں اس کا غلط مفہوم نکالنا ہے وہ حدیث کو یوں کرنا ہے شیاطین سب کرتے رہتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم بھی مشرقین میں سے ہو جاؤ گے تم بھی مشرقین میں سے ہو جاؤ گے ان آیات میں ذرا یہ جو گزشتا چند آیات گزری ہیں ان آیات میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جن چیزوں پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے ان میں سے تم کھا سکتے ہو اور جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے تم نہیں کھا سکتے ہو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جب زبا کرتا ہے زبا کرنے والا مسلمان ہوتا ہے اگر اس نے اللہ کا نام لے کے زبا کر دیا تو وہ حلال ہے اگر وہ بھول گیا اگر وہ بھول گیا اللہ کا بسم اللہ پڑھنا تو پھر بھی حلال ہے کہ نہیں ہے پھر بھی وہ حلال ہے یا نہیں مسلمان ہے بسم اللہ پڑھنا یا بسم اللہ اللہ کا پڑھنا بھول گیا تو اب وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے پھر بھی حلال ہے پھر بھی حلال ہے نوٹ کریں اس پاتھ ہاں اگر وہ عمدن یا جان بوجھ کے نام نہیں لیتا ہے جان بوجھ کے نام نہیں لیتا ہے یا کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے اور وہ جو ہے اللہ کے نام کے بغیر زبا کر رہا ہے تو یہ فسق ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَلَا تَعْقُلُ مِنَّمَّ مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقِ جو مسلمان ہے وہ زبا کرتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا وہ فسق نہیں ہے وہ اس کی خطہ ہے وہ فسق و فجور اس کا نہیں ہے اور یہاں پہ جو منع کیا گیا وہ فسق و فجور ہے اگر کوئی مسلمان اگر کوئی مسلمان بھول گیا ہے بھول گیا ہے بسم اللہ پڑھنا اور پھر وہ زبا کر دیتا ہے تو اس پہ اس کا اس کا جو زبا کیا ہوا ہے اس کا جو وہ زبا کیا ہوا ہے باوجود اس کے کہ وہ بھول گیا ہے لیکن وہ حلال سمجھا جائے گا یہاں تک کہ بعض وہ کہا اس کو بھی مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں اگر وہ جان بوجھ کے بھی نام نہیں لیتا ہے تو پھر مسلمان ہونا چونکہ وہ فسق نہیں ہے اس کا اسلام ہے اس نے کلمہ پڑا ہوا ہے تب بھی اس کا زبا کیا ہوا حلال ہوگا کیونکہ وہ فسق نہیں ہے وہ جو اللہ کا نام ہے وہ ہر ایمان والے کے دل میں ہے وہ ایمان والے کے دل میں اگر مسلمان زبا کرتا ہے اگر مسلمان اس طرح یعنی کبھی بھول گیا یا جان بوجھ کے بھی نہیں لیا ہے تو تب بھی اس کا زبا کیا ہوا حلال ہوگا کیونکہ اللہ نے فسق کہا ہے وہ اور فسق نہیں ہے لیکن اگر انسان کو شک ہو کہیں پہ مسلمانوں کا ہی زبا کیا ہوا لیکن انسان کو شک ہو کہ پتہ نہیں زبا کرتے وقت نام لیا تھا یا نہیں نام لیا تھا کیا تھا اللہ کا نام بولا گیا تھا یا اللہ کا نام نہیں بولا گیا تھا تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کچھ عراب بددو ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ ہمیں اس میں شک ہو جاتا ہے پتہ انہوں زیبا کہتے ہوئے صحیح طرح کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا تو کیا ہم ان عراب کا بھی کھانا کھا سکتے ہیں ان کے زیبا کیوں چیز بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس پہ بسم اللہ پڑھ لو اور کھالو یعنی اگر مسلمان کا زیبا کیا ہوا ہے لیکن اس پہ تھوڑا سا شک ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے نام لیا ہوگا کہ نہیں لیا ہوگا کیسے ہیں کس طرح ہیں تو وہاں پہ بسم اللہ پڑھو اور کھالو ایک اسلامی کنٹری میں جہاں اغلبیت مسلمانوں کی ہے جہاں بقیدہ زیبا ہونے کے قوانین پورے موجود ہیں کمی کتائی ہو سکتی ہے کوئی انسان اخلاق کی ذینی طور پر برے ہو سکتے ہیں بلکہ اکثر ہوتے ہیں تو اگر ایسا کوئی زیبا ہوا آ جاتا ہے تو انسان بہت بڑی احتیاط میں پڑا رہے میں کہیں بھی مہمان جاتا ہوں نا تو میں گوشت نہیں کھاتا ہوں کیوں؟ پتہ نہیں کسی کس نے زیبا کیا ہوگا پتہ نہیں یہ جو آج کل کے کسائی ہوتے ہیں یہ تو بڑے برے ہوتے ہیں یہ گندے ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالی نے ایسی پوچھا تھا فرمایا تم کھالو اور بسم اللہ پڑھ لو تو یہ ہے ایک طریقہ کہ کن کھانوں کو ہم کھا سکتے ہیں کن کھانوں کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم زیبا کرتا ہے یا کوئی مسلمان جان بوجھ کے عمدن اس پہ نام اللہ کا نہیں لیتا ہے تو پھر گویا کہ ایک وہ فیسق کر رہا ہے یا وہ کافر ہے جو فیسق کر رہا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں اللہ نے فرمایا شیاطین جو ہیں جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے جو شیطان ہیں ان کا اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور وہ دوستوں کو بڑے بڑے دلائل بتاتے ہیں سکھاتے ہیں یہ یوں ہیں یہ یوں ہیں یوں ہیں بتاتے ہیں تاکہ وہ آگے اس کے دلائل بنا کے اللہ کے نبی اسلام سے پہلے جنات یہ آسمان تک پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کے باتیں سنتے تھے اور نیچے بندوں کو آکے بتاتے تھے اور ایک بندہ اس کے ساتھ سو جھوٹ بنا کے اگر لوگوں کو بتاتا تھا اللہ کے نبی اسلام کے آنے کے بعد جو جنات کا آسمان پہ جانا تھا وہ بند ہو گیا اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جلتے ہوئے ستارے اس کو جو ہے وہ لگتے ہیں تو یہ ایک لائن بنا تک آسمان تک کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی ایک کو کوئی بات ملتی ہے تو وہ جلدی نیچے والے کو بتانے کوشش کرتا ہے اب بتانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح اگر کے ان میں سے کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ لگے بغیر کوئی شہاب ساقب لگے بغیر کوئی بات تھوڑی ہی سی نیچے پہنچ جاتی ہے اور وہ جنات اور شیاطین آگے جو ہے وہ برے لوگوں کو بتاتے ہیں اور وہ برے لوگ اس ایک بات کی آگے سو باتیں بنا کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں فرمایا تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث مباسہ کریں تاکہ تمہارے ساتھ جدال کریں اگر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ تو تم بھی انہی کی طرح مشرق بن سکتے ہو اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور حکم دیا ہے کہ صحیح راستے کو تلاش کر کے صحیح راستے پہ چلنا ہے یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے یہ کرنا تمہاری لازم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں آکے آج ہم اپنے ان آیات پر پورا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو کسی نے کوئی پوچھنا ہو تو آپ لوگ جو یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ لوگ ٹیکس میں لکھ سکتے ہیں اور جو لوگ فیس بک پہ موجود ہیں وہ لوگ بھی جو ہے اپنا ٹیکس میں پوچھ سکتے ہیں جو لوگ کرنا چاہیں بات تو یہاں کارنل میں نمبر شو کر دیا ہے آپ لوگ ویڈس اپ پہ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے جوابات دیے جائیں گے جزاک اللہ وحسن نظر جی جو فون پہ ہیں بات کر لیجئے جی اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ آپ کے درستے ہم لوگ بہت سارے چیزیں سیکھنے کے لیے مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرا سوال یہ تھا کہ دو بیٹیاں ہیں دس سال کی ایک ہے نو سال کی تو میں چاہتی ہوں کہ میں زندگی میں اپنے دونوں گھر بچیوں کے نام کروں لیکن مسئلہ یہ ہے ایک فلائٹ ہے وہ 45 سکر یارڈ ہے لیکن اس کی خیمت دبل ہے اور ایک انڈیپنڈن ہاؤس ہے لیکن وہ 100 سکر یارڈ ہے مگر اس کی خیمت کم ہے تو کیسا کرنا چاہیے مجھے دیکھیں آپ ایسا زندگی میں کر سکتی ہیں کہ آپ یہ کہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر ہی آپ دونوں پروپٹیز میں دونوں کو آپ برابر کا حصے دار بنا دیں ان برابر کے نام پہ پیپر بنا دیں یا بابر دونوں کے نام پہ جو ہے کوئی پیپر آپ ریٹن کر دیں کہ دونوں پروپٹیز میں دونوں برابر کی حصے دار ہیں بعد میں جو بھی پروپٹی جیسے بھی ہوگی اس کو برابر برابر سے اگر کوئی دونوں پروپٹی ہوں گی یا کوئی ایک پروپٹی ہوگی تو آپ اس میں جو بھی برابر کا حصہ ہوگا بنائے جا سکتا ہے یا پھر جس کے کم خیمت ہے اس کے بدائے اس کو زیادہ گول وغیرہ دے کے برابر کر سکتے یا نہیں دیکھیں یہاں پہ زندگی کے اندر وراست نہیں ہوتی زندگی اندر برابر اور انصاف ہوتا ہے یہاں آپ جیسے بھی دینا چاہیں جو بھی طریقہ ہے گول دے دیں ایک کو پروپٹی دے دیں جو بھی طریقہ ہو مین چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو برابری کا چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایک کو زیادہ یا ایک کو کم دینا ایسا نہیں ہوتا ہے اور لوگ کہہ رہے کہ جب بھی ہم دے رہے ہیں بچوں کے نام پر پیپر لکھانے ہیں قبضہ بھی دینا چاہیے تو یہ چھوٹے بچے سامان نہیں سکتے ہیں قبضہ دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا مین چیز ہوتا ہے کہ جب آپ نے ان کے نام کر دیا ان کی چیز ہو گئی تو وہ آپ کے پاس ہی ہیں تو قبضہ وہ اس طرح کر کے کیا دینا ہوتا ہے مکہ میں وہ گھر میں میں رہ سکتی ہوں جی 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 اولاد کا مال باپ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے رہ سکتے ہیں اور ایک سوال ہم ہوتی صرف یہ میں حرم شریف کے پاس سکسیر تقریباً رہی جب بھی ہم عمرہ کرتی تھی میں نقاب لگا کے کرتی تھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دم دینا ہو آجیب ہے اب تو میں انڈیا میں ہوں تو واقع میں نقاب نہیں لگانا ہے عمرہ کے وقت چادر جو ہے وہ بڑی سی کر لینی چاہیے اور چادر بڑی سی کر لینی چاہیے اور چہرے کے تقریباً کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کافی اس کا جو ہے وہ یعنی کنٹرول موجود ہو دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے سے چہرے کے اوپر چادر بڑی سی جو ہے وہ کر لیں تو وہ ہی نقاب بارل اس کا میں آپ کو بعد میں چلیں آپ اس کا جو ہے وہ دم ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو میں نیکسٹ ٹیم آپ میسج کر دیجئے کہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا جی اسلام علیکم جی یہ جو سوال اوپر تھا کیا شرابی کی بھی چالیس دیز کی نماز نہیں ہوتی ہے اور فرشتے اس کے ڈورز پہ ہوتے ہیں جی ذرا ہولڈ کیجئے گا جو فون پہ ہیں دیکھیں جو شراب کے بارے میں ہے چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے پہلے نمبر پہ تو اس کا قبول نہ ہونے کا مطلب سمجھ لیجئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو وہ پڑھنا ہی چھوڑ دے اس کا نماز میں دو چیزیں ہیں ایک ہے پڑھنے کا ثواب ملنا یہ ایک الگ چیز ہے اور دوسرا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کا پورا کرنا ہے اب اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس نماز کا عجر و ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا دوسری سیٹ پہ جو رب کا حکم ہے سلو اقیم السلاتہ وہ نماز پوری کر رہا ہے تو وہ اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو دو سزائیں ایک تو ثواب نہیں مل رہا دوسرا نا پڑھنے کا جرم اور گناہ کر رہا ہے دو چیزیں ہو رہی ہیں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنا حق ادا کر رہا ہے تو وہ رب کی طرف سے جو ترک سلات کا گناہ کبیرہ تھا اس سے بچ رہا ہے لیکن رب کی طرف سے جو انعام ایکسرہ ملنا تھا وہ اس کے اس والے گناہ کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے تو یہ اللہ کے نبی اسلام کا یہ مطلب ہے کہ چالیس دن تک اس کی نماز جو ہے وہ نہیں قبول ہوتی اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے ڈائننگ ٹیبل پر شراب مگر پینے نہیں تو کیا ہم دیکھیں اللہ کے نبی اسلام کے دور میں ان برتنوں سے بھی منع کیا گیا تھا جن میں شراب ہوتی ہے تو اب اگر آپ ڈائننگ پر شراب ہے آپ نہیں پیتے ہیں بچنا چاہیے جتنا انسان بچ سکتا ہے بس بچنا چاہیے اس میں جو اصل چیز ہے انسان کو بچنا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ سر جی آیت نمبر 112 میں ہے کہ ہم ہم نے نبی کے لیے انسانوں اور جنوں سے دشمن بنائے ہیں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے اس کے مخالفین ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے اس پہ ایمان لانے والے ہیں ہر نبی کے مخالفین ہیں جو اس کے اس مخالف ہیں جو اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں ہر نبی کے کوئی نہ کوئی اس کے لیے جنات میں سے بھی لوگوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی سارے کے سارے تو نہیں نہ اس کی بات فوری مان لیتے بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اس کی بات جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یعنی کوئی اکی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ نبی اسلام آپ پریشان نہ ہوں اب مت سمجھیں کہ آپ کے جو ہے یہ مخالف ہیں اور پہلے نبیوں کے نہیں تھے یعنی ہر دور میں ہر نبی کے کوئی مخالف کوئی ہے مہتی ہوتے رہے ہیں اور یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنہ اور شیعتین میں سے بھی ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنہ اور شیعتین آگے کوئی فوری نقصان پہنچا سکتے ہیں مطلب یہ کہ ایمان نہیں لاتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کو کئی نہ کئی طریقے سے گھمراہ کریں یہ ہے اس آیت کا مقصد جو فون پہ ہیں ابھی آپ بات کر لیجئے جی ایک میٹ بھول کیجئے گا ایک میٹ جی بات کیجئے اوہو کال کٹ گئی جی اچھا جو ایدھر سوال تھا اس پہ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا ایدھر جو موجود ہے مکسر پہ کہ جنت اور جہنم اس وقت جو ہے وہ بالکل ایمٹی اور خالی پڑی ہیں اور جنت اور دوزہ کو بھرا جائے گا تب جب اس میں جو ہے قیامت کے بعد لوگ جائیں گے ایک بات جو فون پہ ہولڈ کیجئے گا ایک بات یہ میں رکھ لیجئے گا جنت اور جہنم اور آخرت اور برزخ اور مرنے کے بعد ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کوئی ایسا پرزہ نہیں ہے کوئی ڈیوائز نہیں ہے کہ ہم اس حالات کو جان سکے ہم موسم کے حالات جان رہے ہیں کل کو بارش آنی ہے نہیں آنی ہے ہم جو ہیں گرمی اور سردی کے حالات جان رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن مرنے کے بعد کیا ہونا ہے آخرت کے بعد ہمارے پاس کوئی ڈیوائز کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ ذریعہ صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دے اور ہمیں پتا چل جائے اب جنت یا جہنم خالی ہے یا بھری ہوئی ہے یہ اللہ کو پتا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ خالی ہے یا اس وقت بھری ہوئی ہے وہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے کیسے جو ہے اس کو بھرنا ہے اب خالی ہے فراؤنیوں کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ فراؤن کو صبح اور شام جہنم پہ پیش کیا جا رہا ہے صبح اور شام جہنم پہ پیش کیا جا رہا ہے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حد فاصل ہے جو ہے کہ جیسی فوت ہو جائے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا تو اس لیے ہمارے پاس کوئی ایسی گرنٹی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں جنت اور جنت ابھی خالی ہیں اور قیامت کے بعد دونوں نے بھرا جانا ہے اللہ تعالی ہو سکتے ابھی بھری ہو ہم صرف اتنا جو ہے وہ بیان دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے دیا ہے جی جو فون پہ جلدی سے بات کریں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والک اسلام ورحمت اللہ میرا سوال تھا کہ جب ہم رفادین کرتے ہیں جب ہم رفادین کرتے ہیں جی جی تو اس وقت اللہ اکبر جب بولتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ پورا ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ رکھائیں یا پھر جہاں سے رکعات بنی ہوتی ہے وہی سے ہاتھ رکھائیں دیکھیں ہاتھ چھوڑنے کا کوئی ذکر نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے ہاتھ چھوڑ کے پھر آپ ہاتھ اٹھائیں اس کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہی پہ ہی آگے جو ہے وہ ہاتھ یعنی اٹھا لیے جائیں وہی ہوتا ہے کافی ہوتا ہے جی جی جزاک اللہ اور ایک سوال تھا قرآن میں جو سجدہ آتا ہے تو اس وقت بھی قرآن میں جو سجدہ آتا ہے اس وقت بھی اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں یا ڈائریکٹ ایسی سجدہ میں چھوڑے ہیں ڈائریکٹ ایسی سجدہ میں اللہ کر تو کہہ سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ سجدہ میں جائیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا اللہ اکبر نہ بھی کہیں ڈائریکٹ سجدہ میں چلے جائیں تو صحیح ہوگا اس میں جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتا اور آپ سے اور ایک ریکوست تھی کہ وہ جو دعا اپنے بتائی تھی سجدے میں جا کرنے کی وہ اگر آپ گروپ میں ڈال دیتے تو مہربانی ہوتے تھے چلیں ڈال دیں گے اور ایک سوال تھا میرا جو رکعت اگر چھوٹ جائے لاس تشہد میں ہیں ہم اور سلام بھی پھیلی اور پھر یاد آیا کہ رکعت چھوٹ گئی ہماری تو آپ نے بتایا تھا کہ اٹھ کے کنٹینیو کر سکتے تو اس وقت سبحانک اللہمہ پڑھنا ہے نہیں آپ کی وہ رکعت ایسے ہی ہے جیسے آپ کی وہ رکعت ایسے ہی ہے جیسے آپ وہ کنٹینیوز نماز میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر وہی رکعت سمجھیں جو آپ کی چھوٹی ہوئی ہے اسی کو پڑھیں اس میں سبحانک اللہ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو رکعت آخری سمجھ کے ہی پڑھیں اور آخر میں دو سعی دے کر لیں جزاک اللہ جزاک اللہ خیر اور کثیرہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والکسلام میرے سوال یہ تصلاح وقت تذبیر اس کے بارے میں میں دیکھا کتاب میں کہ ایک بڑی تذبیر لکھی چھوٹی تذبیر آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں گے کیسے ایک چھوٹی تذبیر لکھی ایک بڑی تذبیر ہوئی یہ کیسے جی جی ایک جیسے اس میں ہم سیونٹی فائف پڑھتے ہیں رکو میں بھی سٹے میں بھی اور ایک بہت چھوٹی سی تذبیر ہے کہ اس میں چھوٹی سی کیسے چھوٹی سے اس میں یہ ہے کہ ایک حضرت عمر سلمہ کا واقعہ ہے کہ اس صرف دس دفعہ ہم پڑھتے ہیں دیکھیں جو نماز تذبیر اللہ کے نبی سلم سے ثابت ہے اس میں ایک رکت میں سیونٹی فائف دفعہ ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا وہ ہی اس کا جو ہے وہ صحیح روایت ہے اور اس کے بارے میں پورا ایک طریقہ ہے پوری ایک تفصیل ہے میرے خالی یہاں یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو ایک نماز تذبیر کے نام سے ہماری ویڈیو موجود ہے اس میں نماز تذبیر کا پورا طریقہ بیان کی ہوئے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پوری اس کی تفصیل مل جائے گی دیکھیں حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں ان میں سے جو حدیث صحیح ہوتی ہے جس کو اب بقابل حجت کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کی چار کیڈگریز ہیں ایک کیڈگری ہے جو مکمل صحیح ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں صحیح لی ذاتی دوسری وہ ہوتی ہے جس کو اس سے نیچے درجے کی ہے اس کو بولتے ہیں صحیح لی غیری ہے اس کے بعد پھر نیچے درجے کی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث حسن لی ذاتی اور یہ وہ احادیث ہیں جو قابل قبول اور ایکسپٹ ہوتی ہیں جن سے حجت لی جاتی ہے اس میں چوتھے نمبر پہ حدیث ہے جس کو حسن لی غیری ہی بولا جاتا ہے حسن لی غیری وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں بہت ساری احادیث آ جائیں اور اگر اس کو الگ الگ کر کے ایک ایک حدیث کو دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری ضعیف ہوں لیکن اس درجے میں ضعیف نہ ہوں جو بہت بڑا ضعیف ہونے کا درجہ ہے مثلا اگر سو جھوٹ بھی جمع ہو جائے تو وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے سو جمع جھوٹ ہو کے وہ ایک سچ نہیں بن جاتا ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ایسی بات ہے جس میں تھوڑا سا ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ بات اس نے اپنے استاد سے سنی ہے یا نہیں سنی ہے کسی راوی کے حافظے یعنی جس میں ہم اس کو کہتے ہیں زوف خفیف اس طرح کی اگر روایات جمع ہو جاتی ہیں تو وہ جا کے حدیث حسن لغیری ہی بن جاتی ہے اور وہ قابل حجت ہوتی ہے یہ حدیث جو نماز تسبیح کی ہے اگر اس کی روایات کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو ہر روایت میں کچھ تھوڑی سی کمزوری ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی منگھڑت ہے یا اس طرح کر کے ہے لیکن اس کی روایات جمع ہو کر یہ روایت حسن لغیری ہی کے درجے کو پہنچ جاتی ہے جو قابل حجت ہے دلیل ہے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز آئی ہے جی جزاک اللہ خیر سلام کر بلک سلام و رحمت اللہ و بلکہ جی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سکرین پر کورنل پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جی یہ جو فیس بک پہ سوال تھا آپ کا سوال جو تھا کیا ہم عصال سواب کے لیے قرآن مجید پڑھ کے بخشنے کے بارے میں گائیڈ کر دیں قرآن مجید پڑھ کر بخشنے کے بارے میں تھوڑا سا پلیز ہولڈ کیجئے جو فون پہ ہیں قرآن مجید پڑھ کے اس کو جو ہے وہ بخشنا ایک اصول اور قائدہ اور رول سمجھ لیں پہلے نمبر پہ اصول اور قائدہ یہ ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ بھی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سوا ملنا بند ہو جاتا ہے سیوائے اس کے کہ اس نے کوئی کسی کو علم پڑھایا ہو لوگ اس کے علم پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کو سوا مر رہے ہیں کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو کوئی پانی کا کوئی اور کوئی راستے کا کوئی اس طرح کا کوئی درخت کا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی مسجد بنائی ہو کوئی قرآن مجید پڑھنے کے لیے لے کے دیا ہو تو جب تک وہ چر رہا ہے اس کو سوا مر رہا ہے اسی طرح کوئی اس کی نیک اولاد ہو تو اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو اس کو سوا مر رہا ہے یہ صرف موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ اپنی طرف سے ہم کوئی چیز کروں میں اور میری نیت کرنے سے وہ عمل فلانے کو سوا مل جائے تو ایسا قانون نہیں ہے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جرم میں کروں اور گناہ نیت کر دوں کہ فلانے کو مل جائے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جو ہے نا عبادات اس کی دو قسم ہیں ایک ہے بدن کی اور ایک ہے مالی عبادات جو پیسے اور مال کی عبادات ہوتی ہیں یہ آپ دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں دوسرے کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ آپ فلان کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں لیکن جو بدنی عبادت ہے اب ناماز دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے اچھا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں اور ثواب اس کا جو ہے اللہ فیرون کے خاتے میں ڈال دے وہ مسلمان ہو جائے جہنم سے بچ جائے نہیں ہوگا تو قرآن مجید پڑھ کے بخشنا میں اس کو ایک قرآن پڑھ کے دو قرآن پڑھ کے صورت فاتح پڑھ کے آخری دو صورتیں پڑھ کے اس کا ثواب جی میں فلانے کی روح کو بخش رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے یہ صرف ہمارے اندر بنائی ہوئی بات ہے اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے ایسے جائز نہیں ہیں آپ اس فوت ہونے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں ڈریکٹ اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے اللہ اس کو جنت دے دے اللہ اس کو فلان کر دے لیکن یہ کہنا کہ میں قرآن مجید پڑھوں اور پڑھنے کا ثواب آگے اس کو دے رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے اگر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں پھر اس کا مطلب نفل بھی پڑھ کے اس کا ثواب پہنچاتے رہیں تو یہ اجازت ہی نہیں دی ہے اگر ایسا ہوتا تو جو بڑے بڑے مال والے تھے وہ کہتے ہیں کہ میری اتنی پروپٹی ہے میرے فوت ہونے کے بعد دس میرے ایمپلائی ملازم جو ہے وہ بٹھا دیے جائیں اور وہ میرے لیے نماز پڑھتے رہیں میرے لیے نفل پڑھتے رہیں اور مجھے جو ہے وہ پڑھ کے بخشتے رہے ہیں تو بات ختم اور پیچھے سے ایسا اسلام نے سسٹم نہیں دیا ہے جو یہ ہے کہ جو اس نے خود کیا وہ کیا قرآن مجید پڑھ کر اسالے ثواب کرنے کا اسلام میں کوئی طریقہ نہیں ہے جی اسلام علیکم جی جو فون پہ بات کر سکتے ہیں جی وارک اسلام جی وارک اسلام علیکم سلام علیکم انکل مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ وصف سے آتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کیسے ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے مامی بتاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ اللہ اس لئے بھی شیعہ پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کیسے ہے کس طرح ہیں ان چیزوں کے اوپر زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہیے بس یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ میرا معبود ہے اور میں جو اس کے حکم ہے وہ بجال آ رہا ہوں اگر کئی شیطان آ کے بار بار انسان اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شیطان آ کے دماغ میں بار بار وصے ڈالتا ہے کہ اچھا اللہ نے فلان چیز کو پیدا کیا اللہ نے فلان چیز کو بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا فرمایا جب شیطان اس سٹیج پہ آ جائے تو پھر اللہ سے پناہ مانگو اعوذ باللہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھو اور اس خیالات کو چھوڑ دیں تو جب بھی اس طرح کا خیال آ رہا ہے اس وقت جو ہے آپ اس خیال کو ترک کر دیں اور جو ہے وہ دریکٹ جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھ کے اس کی توجہ کو چھوڑ دیں جی اسلام علیکم جی انکل آرکھ سوال جی جی بتائیے کیا انکل ہم لوگ آپ کا درست روز سنتے ہیں ہمیں آپ کا درست بہت پسند آتا ہے ہم لوگ کے لئے بھی دعا کریں ہم بھی آپ کا جیسا ان سکھ کر دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے اللہ کرے ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ جی جی انکل آرکھ سوال جی جی آرکھ سلام ہم دونوں بہت جیزا پڑھ سند آپ کا لیکچہ جی جی انکل میں کوئی بہت جگہ غصہ آتا ہے تو کیا خلا بہت غصہ آئے تو عوض باللہ پڑھ لیں غصہ ختم ہو جاتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ آپ کو زیادہ خیال دے اللہ تعالی جی آپ دونوں کو مبارک کرے اور اللہ تعالی ہمیں علم کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی آمین سلام علیکم جی یہ جو محادرت چاہتے ہوں آپ سب لوگوں سے جو آن لین موجود ہیں اور جی اللہ تعالی سب کو برکت دے اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سر صبح و شام کے اذکار ہم دن کے کاموں میں دیکھیں یہ جو سوال کیا گیا ہے صبح و شام کے اذکار دیکھیں اللہ تعالی نے جو کہا ہے نا کہ یعنی رب کو یاد کرو قبل طلوع الشمسی و قبل غروبیہ کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی رب کو یاد کرو اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی تو جو صبح اور شام کے اذکار کا ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے صبح کے اذکار پڑے جائیں اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی اثر کے بعد مغر کے درمیان شام کے اذکار پڑے جائیں اگر کبھی کوئی انسان مغر کے بعد بھی شام کے اذکار پڑ لیتا ہے تو یہ جاید ہے یہ صبح و شام کے اذکار جو نمازوں کے بعد کے ہیں وہ ہر نماز کے بعد کا جو ذکر ہے وہ نماز کے بعد یہ نماز کے بعد صبح و شام کے اذکار کا تعلق نہیں ہے وہ صبح و شام الگ ہیں اور نمازوں کے اذکار جو ہیں وہ الگ ہیں جی اسلام علیکم اللہ برکاتہ یہ جو جناب محمد کریم صاحب اس طرح ہے کہ یہ علیہ السلام پہ ویب سائٹ پہ جو ہے وہ الگ سے لنک موجود ہے قرآن اکیڈمی کا وہاں پہ آپ میسج کر کے رجسٹر کروا سکتے ہیں جی جو فون پہ بات کر سکتے ہیں جی والد سلام علیکم اللہ مجھ کو طور صاحب سے زکاة کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ ہم کس کن رقوم پہ جو ہے وہ زکاة میں ادا کرنی پڑتی ہے یا کرنی چاہیے دیکھیں زکاة پوچھیں آپ بات پوری کر لیجئے ایک ہزار ڈالرہ رہنا تو مجھے ایک ہزار پہ دینی ہے یا نہیں دینی ہے اس سے پہلے جو ہوا تھا کم زیادہ وہ تارہ سارہ سار اس پہ دینی ہے تو مصلاح کس رقوم کے اوپر جو ہے مجھے زکاة جو ہے اوپر جو آپ ایک بات تو زیم رکھ لیجئے نمبر ایک کہ زکاة کو آپ کو پہلے نمبر پہ تو اپنے لیے ایک ٹائم فکس کرنا ہے کہ آپ کا سال کب شروع ہوتا ہے رمضان رمضان بنانا ہے تو اس کی ایک ڈیٹ زائم میں رکھیں کہ فلان فلان رمضان کے مہینے سے اگلے رمضان تک یا آپ کا کوئی بھی ہے تو اس سے اس کا مطلب جو بھی آپ کی انکم ہے جس پہ آپ نے پیسہ بچا بچا کے آپ اس کو سائیڈ پہ چاہے اکاؤنٹ میں رکھ رہے ہیں چاہے کہیں پہ پڑا ہوا ہے چاہے آپ کے پاس ہے کہیں بھی آ کے پاس پڑا ہوا ہے تو جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس کے اسلام میں دو طرح کے نساب بنائے گئے ہیں دو طرح کے موجود ہیں اگر آپ کے پاس اگر تو اس طرح کر کے ہے کہ آپ کے پاس پیمنٹ زیادہ ہے مثلا اللہ کے نبی اسلام کے ہاں ایک سونے کا نساب ہوتا تھا اور ایک چاندی کا نساب ہوتا تھا سونے کے حساب سے بیس دینار بولے گئے ہیں جو آج کل کے حساب سے ایٹی فائف گرام بنتا ہے اگر آپ کے پاس ایٹی فائف گرام کے برابر میں مسلم آپ کے پاس گولڈ موجود ہے جو کہ اگر آج کل کا ریٹ لگائیں تو فیفٹی فائف ڈالر کا ایک گرام آ رہا ہے تو ایٹی فائف گرام ٹوٹل یہ بن جاتے ہیں کوئی فور ہنڈرڈ سکس ہنڈ سکس ہنڈرڈ ڈالر کے قریب اگر آپ کے پاس اماؤنڈ جو ہے وہ فور تھاؤزنڈ سے اوپر اوپر ہے ڈالر میں تو پھر آپ زکاة اس کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اماؤنڈ فور تھاؤزنڈ سے کم ہے تو پھر آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس جو چاندی کا نساب ہے چاندی کے حساب سے دو سو درہم چاندی کے ہوتے تھے اور اگر گراموں میں ہم اس کو کنورڈ کر لیں تو فائف نائنٹی فائف پانسو پچانوے گرام اگر چاندی ہے جس کو ہم تقریبا باون تولے بولتے ہیں اتنے اگر گرام آپ کے پاس اتنے سے پیسے پڑے ہوئے اتنے آپ کے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ سال گزر جاتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس سال کے حساب سے کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس سال کے حساب سے کرنا پڑے گا کہ آپ نے سال سٹارٹ ہوا تھا رمضان سے اور آئندہ رمضان تک میرے پاس رمضان میں ایک ہزار ڈالر تھا پھر آگے مہینے میں دو ہزار ڈالر ہو گیا پھر دیسرے مہینے میں جا کے تین ہزار ڈالر ہو گیا اس سے اگلے مہینے میں پھر ایک ہزار لگ گیا تو دو ہزار پہ واپس آگیا پھر انیکس من میں ایک ہزار اوپر آگیا پھر اگلے مہینے میں دو سو اس میں سے کم ہو گیا آگے اوپر نیچے ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے تو آئندہ رمضان تک اگر آپ کے پاس یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کے پاس سٹور پڑا ہوا ہے یہ آپ پیسہ نہیں جو یوز ہو رہا ہے جو آپ کے پاس یوز ہو رہا ہے اس پہ کوئی زکاعت نہیں ہے جس کو پڑے پڑے سال پورا ہو جاتا ہے اس پہ زکاعت آتی ہے تو یہ پیسہ جو آپ کے پاس سال میں کم و بیش ہوتا رہا ہے لیکن یہ سائیڈ پہ پڑا ہوا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ سال کے شروع میں ایک ہزار تھا سال کے درمیان میں وہ فائیو ہزار ہو گیا اب آکے پھر ایک ہزار ہو گیا ہے تو اس کا جو میڈ ہے جو درمیان ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں گے کہ میرے پاس ٹوٹل امانٹ اگر میں رون فکر کروں تو پورے سال لیکن یہ وہ امانٹ ہے اگر ایک انسان کئی پہ کام کر رہا ہے کل وہ لگ گیا ٹوٹل پورا کا پورا کل کو کوئی دوسرا آگیا وہ پرسو پھر آگیا وہ لگ گیا اگر اس طرح کر کے کروڑوں میں بھی لگ رہا ہے تو اس پہ کوئی زکاة نہیں ہے زکاة تب اس سیپرٹ کی ہوئے پیسے پہ ہے جو آپ نے الگ سیونگ کر کے اس کو رکھا ہوا ہے یا گولڈ پڑا ہوا ہے یا کوئی سیونگ پڑی ہوئی ہے یا آپ کا کوئی سلور چاندی پڑی ہوئی ہے اس پہ زکاة ہے جو رولنگ میں چر رہا ہے سیلری آئی منت میں لگ گئی کچھ تھوڑی سی بچ گئی اگلے مہینے میں وہ بھی لگ گئی کبھی بھی اس پہ سال پورا نہیں ہوتا ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہوتی ہے زکاة تب ہے جب آپ کے پاس اتنا سا پیسہ سیپرٹ پڑا ہو اور سیپرٹ کم بیش ہو رہا آئے مجھے حساب بنانا کہ کیا امانٹ میرے پاس تھے اور کیا نہیں تھے پر منت اور پر ویک اور دیلی بیسس پہ اور پھر دیکھنا کہ سالہ سال میلیمم میرے پاس موجود رہی اب وہ زکاة کے مجھے میرے پاس ہے آپ ایسا کریں گے نا اگر آپ کے پاس آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کا اکاؤنٹ زیرو پہ چلا گیا ایسا کبھی نہیں ہے اگر آپ کبھی بھی اکاؤنٹ سال میں زیرو پہ چلا گیا اور آپ اینڈ کر دیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سیونگ اینڈ ہو گئی تھی تو اب سال آپ کے پاس پورا ہوا ہی نہیں ہے پھر آپ پہ زکاة ہے ہی نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس منیمم اماؤنٹ تک اکاؤنٹ میں رہی ہے تو جو منیمم آپ کے پاس اماؤنٹ رہی ہے وہ ایک سال پورا رہی ہے تو اس پہ آپ زکاة دے دیں گے جو اوپر اماؤنٹ آپ کے پاس اوپر جا رہی ہے اس پہ سال پورا ہوا ہی نہیں ہے جس اماؤنٹ پہ سال پورا ہوا ہے وہ اماؤنٹ جو ہے اس پہ زکاة آتی ہے دیکھیں 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 اس میں ہمیں جی جی ابھی آپ کے پاس سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں ابھی اس میں ہم نے بہت بڑی چیز میں گیس ہی کرنا ہوتا ہے اور پھر اللہ کے نبی سلام نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو 2.5% کے حساب سے یہ آپ کی منیمم ہے اگر آپ کبھی اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی کرائے پہ دیا ہوا ہے تو جو کرائے پہ دی ہوئی ہے پر زکاة ہے جو آپ جس انسان گھر میں خود رہتا ہے اس پہ کوئی زکاة نہیں ہے جو آپ نے پر رینڈ پہ دی ہوئی ہے اس کی مالیت پہ کوئی زکاة نہیں ہے یعنی وہ جو پر رینڈ پہ دی جو انکم جرنیٹ ہو رہی ہے وہ انکم جرنیٹ ہونے کے بعد وہ اگر اس نساب کو پہنچتی ہے کہ چاندی کے باون تولے چاندی یا سات تولے سونے کے قریب قریب پہنچتی ہے تو وہ اور اس کو پڑے پڑے اس جو رینٹ آ رہا ہے اس کو پڑے پڑے ماظرت چاہتا ہوں جو لوگ یہاں پہ ٹیکس کر رہے ہیں ماظرت آپ لوگوں کے سوال کافی اوپر چلے گئے اسلام علیکم رمضان کے بعد آپ کوئی سوال کرنا ہو تو کس وقت کرنا چاہیں جی رمضان کے بعد سوال کرنا ہو تو کس وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم سوال کرنا جی کر سکتے آپ ابھی ٹائم ہے آپ کی کال مل گئی جی بات کریں آپ بس آپ پیچھے سے فون ادھر سے جو آواز آرہی آپ کو یوٹیوب سے وہ بند کریں تو پھر آپ کی آواز کلیر آرہی میں یہ پوچھا تھا یہ زکاة کے سنسلے میں جو بھی آپ نے فرمایا ماشاء اللہ آپ سنتے ہیں بہت ہی اچھا ہے اللہ تعالی آپ کو جزا رضا کرے آمین میں یہ سوچا تھا کہ یہ زکاة کے سنسلے میں ہمارے پاس ایک چھوڑا بیجنس بھی ہے ہمارا اپنا ہم نے سنا تھا جو آتا رہتا پیسہ آیا خرج بھی کیا سب جائر کو پیسہ دے دیا پھر پیسہ واپس آیا سیل ہوئی تو آخر میں ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو بیلنس ہمارے پاس ہے ہمارے ایک آنٹ میں یا ہمارے کمپری کے ایک آنٹ میں وہ کو لے کے لیتے ہیں اور اس کے بعد جس پیسہ ہم کو دینا ہے لوگو آگو وہ اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں اور جس سے پیسہ ہم لینا ہوتا ہے دوسروں سے وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو اس پہ ہم 2.5 پرچن دیتے کیا یہ صحیح ہے کیونکہ ہم لوگ کو یہ حساب لگانا بڑا مشکل ہے کہ کس پیسے پر ایک سال ہو گیا رہے آپ ذرا میرے خیال ہے کہ آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی ایک چیزے ہم رکھ لیں کہ ایک وہ پیسہ جو ہمارا دوسروں کے پاس ہوتا ہے اس میں ہمیں دو چیزیں کو بارے میں ذہن رکھنا ہوتا ہے نمبر ایک وہ پیسہ جس کا ہمیں ملنے کی امید ہوتی مکلف نہیں ٹھہراتا ہے کہ جو ہمارا کسی کے پاس پیسہ پھنس گیا ہوا ہے ایک سال سے دو سال سے ایک مہینے سے ہم اس کو لے رہے ہیں مانگ رہے ہیں پھر بھی نہیں مر رہے ہیں تو جو کمپنی نے پیسہ کسی کے پاس پھنس ہوتا ہے اس پر آپ کو زکاعت لازمی کرنا پڑے گا حساب میں اتنا ہمیں لازمی کرنا پڑے گا کہ ہمیں پورا سال کا تھوڑا سا کمپنی کا آپ اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ لے لیں اسی طرح آپ پرسنل اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ لے لیں آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ ایک سال میں آپ کے پاس پاس میریم آیا ہے اگر آپ کے پاس مسئل کے طور پر جہاں سے آپ کال کر رہے ہیں تو آپ درہم میں مسئل آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پاس مسئل کے طور پر ٹوئنٹی تھوزنڈ درہم آپ کی کمپنی میں میریم بیلنس رہا ہے آپ میریم بیلنس سال میں آپ کے سال کے end جو آپ کے منیمم بیلنس رہا ہے آپ اس کے زکاة دینے کے مکلف ہیں آگے آپ اگر دو لاکھ پہ بھی آپ زکاة دے رہے ہیں تو اس پہ اسلام آپ کو نہیں کہتا کہ نہ دو وہ تو کہتا ہے زیادہ دو لیکن یہ سال ہونا ایک کاؤنٹ ہونا لازم ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ اپنا طریقہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں آپ ایک لحاظ سے جتنا آپ پہ لازم آتا ہے اب آپ اس سے زیادہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے جائز ہے آپ اگر کہتے ہیں کہ میں حساب نہیں کر سکتا میں زیادہ دے رہا ہوں تو اسلام میں اس کو کوئی مشکل نہیں لیکن آپ کو اتنا مائنٹ میں ہونا چاہیے کہ جو میرے پہ فرض ہے وہ یہ ہے کہ سال میں جو منیمم میرے پاس بیلنس رہا ہے جو سال پورے کے اندر اتنی امور میرے پاس رہی ہے تو وہ سال کے اندر جو ہے وہ میں نے دیکھنا ہے اور اس میں سے میں نے زکاة نکال دینی ہے بس ابھی جو میرے پاس اوپر بیلنس آگیا ہے ابھی کچھ دہ زار ابھی آگیا کوئی دہ زار اگلے مہینے میں آگیا کوئی پانزار چلا گیا کوئی دو زار چلا گیا کبھی زیادہ ہو گیا کبھی نیچے ہو گیا تو اس میں ہمیں اسلام میں یہ لازم بولا ہے کہ آپ کا سال کیونکہ اگر میری سیلری آج ملی ہے انکم آج آئی ہے تو مجھے اسلام آج کر رمضان آگیا ہے تو رمضان کو فکس نہیں ہے زکاة دینے کے لیے اس رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے زکاة کے ساتھ یہ ویسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان میں نیکی زیادہ ملے گی اس لئے ہم اس مہینے میں خرد زیادہ کریں گے ورنہ اس میں سال جو ہے وہ پورا ہونا جو ہے وہ لازم ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کا جنوری میں ہو جائے وہ ہو سکتا ہے آپ کا دسمبر میں ہو جائے جب بھی ہو جائے تو مین چیز یہ ہے کہ آپ کو جو لازم ہمارے پر آتا ہے وہ اس اماؤنٹ پر زکاة آتی ہے جس پہ آپ کے پاس رہتے رہتے سال ہو گیا ہو تو کم از کم جو منیمم اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ سال آپ کے پاس پورا ہوا ہے اس اماؤنٹ پر آپ زکاة دینے کے ذمہ دار ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں میرے پاس انڈ رمضان میں جتنی اماؤنٹ ہے یعنی رمضان کے سٹارڈنگ میں سال کے انڈ پر جو میرے پاس ٹوٹل لینا ہے دینا ہے وہ نکال کے باقی مردوں اتنے تو اس میں میں ٹوپنڈ فائف کے حساب سے دے دوں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ تھوڑا سا زیادہ دے رہے ٹھیک ہے اس میں آگے مرضی ہے کہ آپ اس پہ رہیں لیکن اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ اس اماؤنٹ پر زکاة دیں گے جس پہ سال پورا گزر گیا ہے امید دیکھ بات سمجھ آگئے ہوگی اللہ آپ کو زیادہ خیرت حافظ مادرہ چاہتا ہوں اگر آپ دوبارہ سے کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرنس کی زکاة میں مسجد میں فکس اماؤنٹ دے سکتے ہیں دیکھیں زکاة مسجد میں نہیں لگا سکتے ہیں زکاة جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے غریب مسکین فقیر وغیرہ کے لیے مسجد جو ہے وہ ہر محلے کی ہر جگہ کی ہر ٹاؤن کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ سب لوگوں نے زکاة کے بغیر سے پیسہ لگانا ہوتا ہے تو مسجد کی اندر زکاة کی اماؤنٹ نہیں لگا سکتے ہیں اللہ یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسجد بنانے والے سارے سارے غریب ہیں مستحقین ہیں سارے محتاج ہیں تو جیسے ہم ان غریبوں کے لیے کھانے کا انظام کر سکتے ہیں ان کے لیے کپڑے کا انظام کر سکتے ہیں تو ایسے ہی ان غریبوں کی ضرورت کے لیے ہم مسجد کی بدباس بھی کر سکتے ہیں لیکن بیسک مسجد کو مذکار جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے زکاة نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ زکاة کے بغیر جو ہے ماں باپ کے لیے طرف سے دونوں کی طرف سے مسجد میں دیتے رہے ہیں تو جائز ہے اس میں کوئی نجائز نہیں ہے آپ ان کی طرف سے یعنی دے رہے ہیں تو جائز ہے اگر والدہ زندہ ہے تو آپ ان کی طرف سے بھی اولاد صدقہ کر سکتی ہے نا یہ تو کوئی منع نہیں ہے جی اسلام علیکم اللہ جی جو فون پہ ہیں بات کر لیجئے جی اسلام علیکم جی آری آواز جی شیخ صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کیا یہ کنسیپشن ہے کہ میرے ہیں کہ قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں ہر ایک کا ایک ماقل ہوتا ہے اور ماقل ہوتا کیا ہے جو جی یہ جو بتایا جاتا ہے قرآن مجید کے ہر الفاظ کا ایک موقل ہے کوئی جنات میں سے کوئی مخلوق میں سے موقل ہے ہر ایک آیت کا یا ہر ایک لفظ کا اس کے خاص آز کوئی کام ہوتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے نہ ہی نبی صلی اللہ نے بتایا ہے نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ کے صحابہ نے کسی نے بتایا ہے یہ بس کچھ لوگوں نے جو عمل شمل کرتے ہیں انہوں نے ایسا نکالا ہوا ہے اور یہ جو عمل شمل کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایسا ہے جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نجائز اور حرام اور جادو ہوتا ہے تو جادو تو ویسے بھی نجائز ہے بلکہ کسی نے وہ جو پتا کر کے بتا بھی دیتی ہیں دیکھ کے یا پتا نہیں کس طرح سے کسی کہا کہ اس پہ جادو ہے یا نہیں ہے تو خیل انہوں نے یہ کہا تھا میں تو خیر ان چیزوں میں نہیں پڑتی ہی کسی نے مجھ سے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہر ایک آیت کا ایک موقع ہے یا ہر لفظ کا یہ ہے ایسا نہیں ہے جی جی جزاک اللہ خیر دستیار شیخ صاحب اسلام علیکم فادر اللہ محرم ہیں جو فادر اللہ ہوتا ہے جس کو ہم سسر بولتے ہیں اسے پردہ نہیں ہوتا ہے اسلام نے جو ہم نے صورت نساء کے اندر یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہوتا ہے تو جو سسر ہوتا ہے فادر اللہ جو ہوتا ہے اس سے پردہ نہیں ہوتا ہے جی دعاز کہنے کا جوا دے دیں پلیز کیا تھا میں سمجھا نہیں ہوں کیا مطلب ہے کہ دعاوں میں یاد رکھئے میں نے ٹائم پلیز پلائی دیں میں کیا مطلب دعاوں میں یاد رکھئے میں بات سمجھا نہیں ہوں سوال کیا ہے جو یوٹیوب پہ آپ بتائیں گے تو میں اس کو جو گلشن عزیز نام ہے یا کچھ ایسا نام آ رہا ہے آپ پلیز ذرا یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سوال کیا ہے کسی کو اگر چار سالوں سے چودہ پدھنا دیں اچھا یہ جو سوال ہے ادھر پہ کہ تراوی پڑھنے کے درمیان اگر ہم قرآن مجید کی آیت سجدے والی پڑھیں تو سجدہ کریں گے جی ہاں یقین کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے سجدہ نہیں بھی کر سکے تو کوئی حرچ نہیں ہے لیکن اگر سجدہ کر لیتے ہیں تو جائز ہے جیسے کہ وہ تراوی کے اندر پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ سجدے کی آیت آ جاتی تو اس پر سجدہ کیا جاتا ہے اچھا میں آپ لوگوں سے ایک بات معذر چاہتا ہوں کئی دفعہ آپ لوگوں کے سوال اگر پراپر میں سمجھ نہیں سکتا ہوں یا کئی دفعہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈریکٹ کالز ہو رہی ہوتی ہیں کہ مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں اس کو کیا بتاؤں اور اس کو کس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کروں تو کبھی ایسا ہو جائے تو میں آپ لوگوں سے معذر چاہتا ہوں آپ لوگ کبھی بھی اس ٹائم کے علاوہ بھی کال کر کے اپنے سوالات پوڑھ سکتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں مجھے خیر اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رخل آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں سات اولے سونا اور دو سو ڈالر بینک میں ہیں کیا اس پہ زکاة بنتی ہے جی دونوں پہ زکاة بنتی ہے جنہوں کا یہ سوال پڑا ہوا ہے دونوں پہ زکاة بنتی ہے سات اولے سونا ہیں اور دوزار ڈالر ہیں اس پہ زکاة بنتی ہے اور آپ جتنی بھی ہیں اس کی اماؤنٹ آپ پوری کریں اور اس میں سے اگر ان کو آپ کے پاس سال پورا ہو گیا ہے سات اولے بھی آپ کے پاس سال سے ہیں دو سو ڈالر بھی آپ کے پاس سال سے ہیں تو اب جو ہے آپ اس میں سے ٹوٹل کی اماؤنٹ لگائیں اور ٹو پن فائف پرسنٹ کے حساب سے آپ کو زکاة اس میں سے سارے میں سے دینی ہے اچھے جو سوال اوپر تھا مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے شام کو اذکار جی مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد اذکار تو آپ کر ہی سکتے میں نے بتایا تھا صبح اور شام کی دعائیں جو ہیں وہ مغرب سے پہلے اچھے یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آئی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے ایک زوال کا ٹائم ہے اور آپ جو ہے ذکر کرنے کا بھی یعنی جب سورج جو غروب ہو رہا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہے یا دوپیر کا ٹائم ہے آپ اس وقت قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے کوئی ذکر نہیں کر سکتے یہ زوال کا ٹائم ہے دیکھیں زوال کا ٹائم صرف نماز کے لیے ہے تلاوت کے لیے ذکر اذکار کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہے مغرب سے پہلے سورج کے غروب ہونے تک کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جس میں آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں سب ٹائم پہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور ذکر اذکار جو ہے وہ کر سکتے ہیں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جس طرح آپ کہہ لیں کہ چوبیس گھنٹوں میں سے جس میں قرآن مجید پڑھنا منہ ہو جس میں ذکر اذکار کرنا منہ ہو ہاں نماز پڑھنا ہے تو وہ نفل جو خالص نفل ہوتا ہے جو انسان کو کبھی ضرورت میں اچانک میں نماز آ جائے نماز جنازہ ہے یا تواف کے دو نفل ہیں تو وہ انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن جو مطلق نفل ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طروح ہونے تک زہر کے ٹائم جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے تب اور اسی طرح مغرب کے ٹائم جب سورج غروب ہوتا ہے سورج کی ٹکیا تب نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اثر کے بعد مغرب کے نماز تک بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے اس دن کی نماز اگر رہتی ہے تو وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے یہ نہیں ہے کہ اس دن کی انسان کے اثر کی نماز رہتی ہے اور اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو اب نماز چھوڑ دیں فجر یعنی فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنی وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس کے بارے میں پوری نماز کا مفصل طریقہ ایک سالات پروگرام کے نام سے یہاں یوٹیوب پہ ویڈیو سیریز موجود ہے اب اس پہ نماز جو ہے وہ یعنی پورا کبورا طریقہ ہے آپ اس میں سے کسی بھی طریقے کو دیکھ کے اپنی نماز ہی کر سکتے ہیں اسی طرح جنہوں نے زکاة کے متعلق سوال کیا ہے زکاة کے محسائل پہ تفصیل کے ساتھ یہاں یوٹیوب پہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھیں الہسان ٹی وی چینل پہ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ احسن جزا اللہ اکبر آج ہم اسی بھی اکتفا کرتے ہیں آج کی کلاس کا انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی یہ جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں یوٹیوب پہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں آپ کسی حرک بھی اس کو سن سکتے ہیں اور جو لوگ یہاں یوٹیوب پہ موجود ہیں یا فیس بک پہ موجود ہیں آپ سب لوگوں سے کچھ آئیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس پیچ کو لائک کریں انشاءاللہ یہ جتنی بھی آڈیو اور ویڈیو ہیں یہ سب ہمارے لئے صدقہ جاریہ رہیں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکرین پہ کارنل پہ فون نمبر آ رہا ہے ایک سکرین کے کارنل پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کارنل پہ ایک سائیڈ پہ آپ کے لیٹھ سائیڈ پہ نیچے کر کے کارنل پہ فون آ رہا ہے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکاتو بلیک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالی یہ سب کیلئے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ